السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہی آللہ واللعنت الدائمت علی عدائهم وعادائلہ من یوم عداوتهم الى یوم لقائلہ اما بعد فقال الامام حسین بن علی علیہم السلام ہا انہذا لیس شیئن یوتاہ من الدنیا احبا الیہ من ان اخرج من الحجاز الى الاراق وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْعَمْرِ مَعِيشَيْ وَأَنَّ النَّاسَ لَا يَعْدِلُوهُ بِهِ فَوَدَّ وَأَنِّي خَرَجْتُ مِنْهَا لِتَخْلُو لَهُ صلوات پڑھئے محمد وعالی محمد خداون تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں محفوظ فرمائیں تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھئے محمد وعالی محمد جیسا کہ آج سب نے محسوس کیا ہے کہ زلزلہ نسبت شدید ریکٹر سکیل کا پاکستان و افغانستان و ہندوستان اور قرب جوار میں بہت وسیع سطح پر اور بہتی شدت کے ساتھ وقو پذیر ہوا ہے اللہ تعالی انشاءاللہ تمام متاثرین کو پروردگار خداون تبارک و تعالی اس حادثہ سے نجات عطا فرمائیں اور جو مصیبت زدگان ہیں زلزلہ زدگان ہیں خداون تعالی ان کی مدد فرمائیں اور ان کی مدد کے لیے تمام مومنین کو مسلمین کو توفیق عطا فرمائیں انشاءاللہ سیدو شہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا فرمانِ گرامی سرنامہِ کلام قرار دیا ہے جو آپ نے مکہِ معظمہ میں قیامِ مقدسِ کربلا کے دوران قیامِ مکہ میں ارشاد فرمایا تھا امام علیہ السلام نے جب بیعتِ یزید کا مطالبہ ہوا انکار کر کے اس ظالم و فاسد حکومت و حاکم کا مدینہ کو فیل فور ترک کر دیا اور مکہ تشریف لے گئے اس لیے کہ مکہ مرکز ہے عوامی مرکز ہے جسرا اللہ تعالیٰ نے قرآنِ کریم میں فرمایا ہے کہ کعبہ کو خدا ون تبارک و تعالیٰ نے بیعت قرار دیا ہے لِن ناس مکہ کے اندر عوامی گھر خدا نے بنایا ہے مرکز بنایا ہے اہلِ اسلام کے لیے اور اسے قبلہ قرار دیا ہے چونکہ امت کی مرکزیت کے لیے ایک ایسا نکتہ زمین کے اوپر درکار ہے چاہیے جہاں پر بندگانِ خدا اپنی اظہارِ وحدت و توحید کے لیے اور اپنی یکجہتی کے اظہار کے لیے حاضر ہوں مکہ میں امام علیہ السلام نے قیام فرمایا اور حج کے ایام تک منتظر رہے مکہ ہی میں مقیم رہے اس قیام کے دوران امام علیہ السلام نے اپنے مقصد کو واضح کیا لوگوں کو آگاہ کیا اہلِ مکہ وزاہرینِ بیت اللہ کو خود بنفسِ نفیس امام علیہ السلام نے دعوت دی و تکراراً دعوت دی جیسا کہ روایات میں ہے و تاریخ میں امام علیہ السلام نے پانچ وقت کی نماز حرمِ خدا میں قائم کی اور ہر نماز کے بعد لوگوں کو متوجہ فرماتے جو مکہ سے دور دراز علاقوں میں لوگ تھے ان کی طرف امام علیہ السلام نے پیغامات بھیجے قاسد بھیجے اور سفیر بھیجے اپنے ایک سفیر کوفہ کی جانب ایک بسرہ کی جانب یمن کی جانب اور دیگر علاقوں کے اندر امام نے قرب جوار میں اپنے سفرہ روانہ فرمائے ہر ایک نے اپنے قلم رو میں اپنے دائرہ سفارت میں جا کر امدہ کر کردگی کا مظہرہ کیا ایک سے بڑھ کر ایک نے سفرہ امام نے وہود عالی کر کردگی کا مظہرہ کیا چونکہ امام نے کوفہ جانا تھا اس لئے کوفہ کی طرف اپنا بہترین سفیر قابل اعتماد ترین ہستی و شخصیت کو کوفہ کی طرف روانہ فرمایا حضرت مسلم ابن عقیل کو چونکہ امام نے تحریک کا اور نہزت کا اور اپنے انقلاب کا مرکز کوفہ کو قرار دینا تھا شروع سے امام علیہ السلام کے مد نظر تھا کہ کوفہ سے یہ حرکت شروع کرنی ہے مکہ میں لوگوں کو آگہی دے رہے تھے بیدار کر رہے شعور دے رہے تھے متوجہ کر رہے تھے اس نکتے کی طرف جس طرف لوگ متوجہ نہیں تھے چونکہ لوگ یزیدی حکومت کے اوپر حساس نہیں تھے یہ جانتے تھے یزید فاسد ہے ظالم ہے حکمرانی کے قابل نہیں ہے کسی پہلو سے بھی مناسب نہیں ہے مسلمان امت کی سربراہی کے لئے لیکن اس کے باوجود لا تعلق بیٹھ کر تماشائی محض بنے ہوئے تھے اپنی نجی زندگی گزار رہے تھے اور اس ذہنیت کے ساتھ کہ نہ حکومت کو ہم سے کوئی سروکار ہونا چاہیے نہ ہمیں حکومت سے کوئی سروکار ہونا چاہیے ہم اپنی زندگیاں بسر کریں وہ اپنے اقتدار کے نشے اڑائیں امام علیہ السلام نے اس توہم سے انہیں نکالا کہ لا تعلق بیٹھنا فاسد و ظالم حکومت سے یہ جائز نہیں ہے آپ کے لئے اسلام میں جائز نہیں ہے دین میں جائز نہیں ہے اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ آپ ظلم کے نظام میں رہیں اور ظلم سے لا تعلق ہو کر رہیں اپنی نبیڑ رہے ہیں آپ اور آپ کو یہ پروہ نہ ہو یہ فکر نہ ہو کہ حکومت کیسی ہے حاکم کیسا ہے نظام کیسا ہے اور ہم کس ماحول میں زندگی بسر کر رہی ہیں مکہ کا سارا عرصہ جو طولانی ترین زمانہ ہے قیام مقدس سے دشوہ علیہ السلام کا امام نے اس حدف میں گزارا لوگوں کو آگاہی دینے میں اور متوجہ کرنے میں اس حصنا میں امام علیہ السلام نے مقہ میں موجود بعض اہم شخصیات سے بھی ملاقاتیں کی اور بعض سے کئی دفعہ کی ان میں اشارہ کیا تھا آپ کی خدمت میں تین وہ ہوتی اہم شخصیات جانی پہچانی اس بڑی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا ہے جن کا اثر تھا اپنے زمانے کے اندر ان میں ایک عبداللہ ابن عباس ایک عبداللہ ابن عمر اور ایک عبداللہ ابن زبیر تین عباد اللہ وہاں پر قیام پذیر تھے چونکہ ان تینوں نے امام علیہ السلام کی طرح یزید کی بیعت نہیں کی تھی یزید کو نہیں مانتے تھے تسلیم نہیں کیا اور تینوں نے فوراں ہی مدینہ چھوڑ دیا جو ہی انہیں خبر ملی کہ امیر شام حلاق ہو گیا ہے اور اس کا بیٹا تخت نشین ہے اقتدار نشین ہے مسند نشین ہے تو فوراں انہوں نے مدینہ چھوڑ کے مکہ میں آ کر پناہ لی ماہ رجب میں ہی یہ نکل آئے امام علیہ السلام بعد میں آئے ان کے بعد جب امام تشریف لائے تو یہ پہلے ایسے مکہ میں موجود تھے فوراں ہی ان کی ملاقات امام سے ہوئی امام اور ان کے درمیان کچھ گفتگو کا تبادلہ ہوا جو امام کو بہت ناغوار گزرا اور اس پر امام نے ان تینوں کو بہت شدید شدت کے ساتھ جواب دیا سرزنش کی ایک طرح سے ان تینوں کی اور توبیخ کی اس سوچ پر اور فکر پر کہ تم لوگوں کی سوچ کیسے ہے ان میں سے عبداللہ ابن زبیر وہیں مقامی قیام پذیر ہو گئے اور عبداللہ ابن اباس اور عبداللہ ابن عمر یہ دونوں واپس مدینہ لوٹ گئے پھر حج کے قریب دوبارہ مکہ آئے ایک دو ماہ کے وقفے کے بعد اور واپس آنے پر دوبارہ امام علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی دوبارہ واپس آ کر ان کی جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے امام علیہ السلام سے آ کر پوچھا کہ ہم نے سنا ہے لوگوں کے اندر مکہ میں یہ افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ آپ عراق جانے کا ارادہ رکھتے ہیں کوفہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں آیا اس میں سچائی ہے یا لوگوں نے ویسے اڑا دی ہے یہ بات حقیقت آپ مکہ کوفہ جانا جاتے ہیں عراق جانا جاتے ہیں عراق کی شہرت تھی چونکہ ہر معاشرہ اپنی خاص خصوصیت سے جانا جاتا ہے آج بھی یہی قانون ہے اس زمانے میں بھی یہی قانون تھا ہر قوم اور ہر قبیلہ اور ہر علاقہ ہر شہر کے لوگ اپنی مخصوص کسی خصوصیت سے جانے پہچانے جاتے ہیں جیسے لاہور کے رہنے والے اپنی خاص خصوصیت سے جانے جاتے ہیں کراچی کے رہنے والے اپنی کسی خاص خصوصیت سے جانے جاتے ہیں اسی طرح پاکستان کے دیگر شہروں کے لوگ ممکن ہے وہ خصوصیت مصبت ہو ممکن ہے وہ منفی ہو ممکن شہر کے لوگ اس کے الٹ کسی منفی خصوصیت کے طور پر جانے جا پہچانے جاتے ہوں کہ مثلا وہ لوگ ہیں جو مہمان کو لوٹ لیتے ہیں یا مہمان کو بھی پریشان کرتے ہیں جیسے ہوتا ہے بعض علاقوں کے لوگ کنجوسی میں مشہور ہوتے ہیں بعض علاقوں کے لوگ سخاوت میں مشہور ہوتے ہیں سخی ہوتے ہیں بعض علاقوں کے لوگ دلیری میں بہت مشہور ہوتے ہیں باز علاقوں کے لوگ غیرت میں بہت مشہور ہوتے ہیں باز علاقوں کے لوگ اور کسی ایسی شہرت کے مالک ہوتے ہیں عراقی اس وقت تک مملکت اسلامی کا حصہ بننے کے بعد اہل عراق یہ تھے بے قدر کافی مشہور ہو چکے تھے ہر آدمی جانتا تھا انہیں جو عراق گیا ہے وہ بھی انہیں جانتا تھا جو عراق نہیں گیا وہ بھی انہیں جانتا تھا کہ یہ بے وفا ہیں قابل بروسہ اور قابل اعتماد نہیں ہیں مفاد کے بندے ہیں اپنی ذات کے بندے ہیں مفاد پرست ہیں اگر ان کا مفاد ہو تو جیسا وہ آمیانہ زبان میں کہا جاتا ہے یہ گدے کو بھی باپ کہہ لیتے ہیں اگر مفاد نہ ہو تو امام کو بھی سلام نہیں کرتے اور جواب نہیں دیتے اس قسم کی شہرت تھی عراقیوں کی اور یہ شہرت قاذب نہیں ہوتی درست ہوتی ہے جس طرح آپ کے ہاں ایک محابرہ بولا جاتا ہے کہ جو لوگوں کی زبان پر جو باتیں چڑھ جاتی ہیں آوازہ خلق کو نقارہ خدا سمجھو کہ جو لوگ لوگوں کی باتوں پر ذہن اوپر جو چیز مشہور ہو جاتی ہے تو سمجھو کہ یہی نقارہ خدا ہے یہ یہ درست ہے یہ کچھ بہت کرتے ہیں جس وجہ سے یہ ان کی شہرت ہے بے وفائی کی انہوں نے بس وقت ایک دفعہ بے وفائی کریں لیکن کسی ایسی ہستی کے ساتھ کریں کہ ان کی نسلیں بھی بے وفا سمجھی جاتی ہیں اور بعض اوقات تکراراً بے وفائی کریں ہر ایک کے ساتھ بے وفائی کریں وقفے وقفے سے بے وفائی کرتے رہیں تو شہرت ہو جاتی ہے عراقی اس سے پہلے یہ کام کر چکے تھے چونکہ تفصیل سے یہ ساری گفتگو پہلے ہو چکی ہے میں نے جیسے اشارہ کیا سابقہ سانوات میں اسی پیغام امام اور خطبات امام کی تفسیر میں ترتیب کے ساتھ تفسیر ہو رہی ہے سابقہ خطبات میں یہ مطلب بیان ہوا ہے مثلاً کوفہ کے بارے میں پہلے بیان ہوا ہے کہ کوفی شروع سے جب سے یہ شہر بنا ہے کوفہ کی تاریخ سے آپ کو آگاہ رہنا چاہیے کوفہ اور بسرا یہ دونوں خلیفہ دوم کے زمانے میں بنے ہیں پہلے یہ شہر نہیں تھے پہلے ان کو آبادی کی ایسیت نہیں تھے بھی تو گھون تھے ایسے چھوٹے سے گھون غیر معروف اور قابل اتنا نہیں تھے خلیفہ دوم کے زمانے میں یہ دونوں شہر بنے شروع میں یہ فوجی علاقے تھے مثلاً کوفہ فوجی چھونی تھا اور بسرا فوجی چوکی تھا چونکہ مفتوہ علاقوں کے بارڈر پر تھے یہ سرحد پر تھے جیسے ابھی پاکستان ہندوستان کی سرحد ہے ایک جگہ پر واگا ہے ایک جگہ مثلاً کوئی دوسرا علاقہ ہے کیا ہے آگے گھنڈا پور ہے کیا ہے گھنڈا سنگ ہے گھنڈا سنگ ایک چوکی ہے واگا ایک چوکی ہے پیسری جگہ ایک اور چوکی ہے اس وقت کی جو کلم رو بنی تھی فتوحات کے زمانے میں خلیفہ دوم کے زمانے میں تو جہاں جہاں مسلمان پہنچے تھے تو انہوں نے سرحدوں پر اگر اہم بہتی علاقہ ہوتا سوکل جیشی اہمیت ہوتی اس کی اس کی سٹرٹیجک اہمیت اگر ہوتی تو وہاں چھونی بنا دیتے اور اگر اتنی اہمیت نہ ہوتی لیکن پھر بھی ایک سرحدی اہم نکتہ ہوتا تو وہاں پر سرحدی چوکی فوجی چوکی بنا دیتے جہاں پر کچھ حصہ فوج کا دستہ قائم رہتا ہے مقیم رہتا ہے بسرہ کو فوجی چوکی بنایا گیا اور کوفہ کو شروع سے ہی چھونی بنا دیا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ دونوں سرحدی شہر تھے کوفہ کی یہ بسرہ ایران اور مفتوہ یا کہیں مسلمان سلطنت اور اس وقت کے ایران کے درمیان سرحد تھا پہلے ایران ہی کے قبضے میں تھا بسرہ ساسانی حکومت کے قبضے میں تھا اور مسلمان فوج نے اس کو ساسانیوں سے قبضے میں لیا تھا جنگ کر کے چھینہ تھا ان سے وہاں پر ایک چوکی بنا دی بسرہ زیادہ اہمیت رکھتا تھا لیکن کوفہ اس سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا تھا چونکہ کوفہ تین ملکوں کی سرحدی چوکی تھی ایک ایران روم اس وقت روم آج آج روم صرف اٹلی میں ہے اٹلی کا ایک شہر ہے روم روم یا روم لیکن اس زمانے میں روم پوری سلطنت کا نام تھا جو سلطنت شام لبنان فلسطین اور اردن اس علاقے تک پھیلی ہوئی تھی یہ سارا علاقہ روم کہلاتا تھا سارا شام کو مسلمانوں نے رومیوں سے لیا تھا حملہ کر کے رومیوں سے انہوں نے قبضے میں لیا تھا یہ رومیوں کا علاقہ تھا کوفہ تین بڑی سلطنتوں کے سنگم پہ تھا ایک طرف ایران کی سلطنت تھی بڑی ایک طرف روم کی تھی اور ایک طرف مسلمان سرزمین مملکت جو پھیلتی جا رہی تھی تدریجن اس لیے خلیفہ دوہم نے حکم دیا کہ یہاں فوجی چھونی بنائی جائے فوج آپ کو معلوم ہے کہ مسلح افواج اس میں لوگ برتی ہوتے ہیں آج کل کی طرح نہیں تھی فوج اس زمانے میں فوج کا قانون کچھ اور تھا آج کل کچھ اور ہے لیکن فوجی مزاج وہی ہے جو اس وقت تھا آج بھی وہی فوجی مزاج ہے چند میکمیں ایسے ہیں جو آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں وہ ایک جیسے ہیں افریقہ میں جائیں گوروں کے پاس جائیں مشرق میں جائیں مغرب میں جائیں وہ میکمیں ایک جیسے ہیں مثلا پولیس ساری دنیا کی ایک جیسی ہی ہوتی ہے انیس بیس کا فرق ہوتا ہے فوج بھی تقریباً مشابہ ہوتی ہیں اور پرانی فوجیں اور نئی فوجیں مزاج کے لحاظ سے ایک جیسی ہوتی ہیں مختلف علاقوں کے لوگ قبائل کے کوئی یمن سے آیا ہوا تھا کوئی حجاز سے آیا ہوا تھا کوئی قبائلی علاقے سے آیا ہوا تھا کوئی عراق سے تھا کوئی کہاں سے تھا گنہ گن افراد مختلف قوموں سے مختلف قبیلوں سے مختلف نجادوں سے مختلف علاقوں سے جمع ہوتے ہیں تو ایک فوج بن جاتی ہے زہر ایسی جب جمعیت وجود میں آئے تو ان کے اندر جو ماحول ہوتا ہے وہ بڑا دلچسپ ماحول ہوتا ہے گاؤں کا ماحول چونکہ ایک ہی قوم قبیلہ عرصے سے نسل اندر نسل اس میں رہ رہا ہوتا ہے ایک گاؤں کا ماحول الگ ہوتا ہے لیکن جہاں پر بہت ساری قومیں آ کر آباد ہو جائیں مختلف لوگ آ کر آباد ہو جائیں ان کا ماحول مختلف ہوتا ہے گاؤں کے ماحول سے ہر ایک کا ایک مزاج ہے ہر ایک کی ایک خواہش ہے ہر ایک کا ایک اپنی پیچان ہے ہر ایک کا اپنا رجحان ہے ہر ایک ایک اپنی خاص شخصیت ہے اس لیے ان میں افراد تفری بہت تھی کوفیوں کے اندر بائیں کے فوج تھے لیکن مختلف قومی مختلف القومیت ہونے کی وجہ سے ملٹی نیشنل ہونے کی وجہ سے ملٹی کلچر ہونے کی وجہ سے اور بہت ساری چیزیں جو ان کی مختلف تھیں اس اختلاف نے بہت جلدی اثر دکھایا اور یہ مختلف الجمیت مختلف القومیت مختلف وہ تہذیب لوگ جب اکٹھے ہوئے ان کے اندر افراد تفری بہت پھیلی اور خلیفہ دوہم کو فوراں شکایت پہنچی اور سب سے زیادہ شکایات کوفہ سے جاتی تھی کہ کوفہ والے اطاعت نہیں کرتے کوفہ والے میں ڈسپلن نہیں ہیں کوفہ والے بات نہیں مانتے اپنے لیڈر کی بات نہیں مانتے حتی جو خلیفہ دوہم نے ان کا رہنما مقرر کیا تھا اسے بھی نہیں مانتے تھے اس کی بات تسلیم نہیں کرتے تھے ہر ایک اپنی جگہ بھنے خان بنا ہوا تھا ہر ایک اپنی جگہ حیثیت کہتا تھا میں کچھ ہوں انا رجل انا رجل عربی زبان میں کہا جاتا ہے میں بھی کچھ ہوں یوں نہیں یوں کہ آپ ہو چودری ہو اور میں آپ کے پیچھے چلنے والا ہوں نہ میں آپ سے بھی دو فٹ آگے جانے والا ہوں اس قسم کے مزاج کے لوگ اکٹھے ہوئے اور اس وقت شکایات آئیں فراوان مرکزی حکومت کے پاس خلیفہ دوہم کے پاس خلیفہ دوہم نے بدل بدل کے والی اور حاکم اور گورنر کوفہ کے مقرر کیے کبھی سخت مزاج والا مقرر کرتے جو ان کو ٹھیک ٹاک چتھرول لگاتا ان کی کبھی نرم مزاج والا جو ان کو سمجھاتا بہیو بزرگو مہربانوں دوستوں عزیزوں اس طرح سے جا کر کہتا باہر کے وہ بدل بدل کے ان پر حکومتیں قائم کرتے پھر ان کی تعلیم کے لیے ان کی تربیت کے لیے خلیفہ نے ایک بہتی بزرگ شخصیت جید شخصیت کو معلم بنا کے بہجہ جو ان کو جا کر قرآن پڑھائیں ان کو جا کر تربیت کریں اخلاق ان کو سکھائیں عبداللہ ابن مسعود یہ بھی بہت بڑی شخصیت ہیں صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرح سے یہ لوگ سرکشی ان کے طبیعت میں تھی مزاج میں تھی ان کے اس وجہ سے ان کی پیچان تھی یہ ایک یہ کہ ان میں پائیداری نہیں ہے یعنی ایک حالت پہ نہیں رہتے آج کچھ ہیں کل کچھ اور ہوں گے ان پہ نہ بھروسہ کریں کہ یہ جیسے آج ہیں کل بھی ایسے ہی ہوں گے مثلا آج اگر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ آنے والے دنوں میں بھی آرام میں ہی ہوں گے اگر یہ آج شورش کر رہے ہیں تو کل پھر شورش ہی کریں گے کوئی پیشنگوئی ایسی قوم کے بارے میں نہیں کی جا سکتی کبھی کچھ ہیں کبھی کچھ ہیں یہ کوفیوں کی پیچان تھی یہ اس لیے میں نے اشارہ کیا ہے کہ چونکہ کوفی شہرت رکھتے تھے پیچان رکھتے تھے خصوصا یہ تین شخصیات جو سید و شہدہ کے زمانے میں یہ بھی یزید کے بیعت کا انکار کیا ہوا تھا یہ بھی یزید کی حکومت کو نہ ماننے والی تھی یہ تینوں شخصیات عبداللہ ابن زبیر عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس ان تینوں میں آپس میں بہت فرق تھا مزاج کا ان تینوں میں عبداللہ ابن عباس ایک الگ نفسیات کی شخصیت تھے عبداللہ ابن عمر ان کی ایک اپنی خاص شخصیت تھی اور عبداللہ ابن زبیر ایک الگ مزاج کی شخصیت تھے عبداللہ ابن عباس علمی شخصیت کے مالک تھے فقی تھے محدث مفسر اور اہل بصیرت سمجھے جاتے تھے احترام کی نگاہ سے والد کی وجہ سے بھی رسول اللہ کے ساتھ نسبت کی وجہ سے بھی اور اپنی بھی ان کی شخصیت ایسی تھی بہتی موضوع متعادل شخصیت جس میں افرات و تفرید نہیں تھا عبداللہ ابن عباس ایسی ہستی تھے عبداللہ ابن عمر زود میں مشہور تھے تر کے دنیا میں کہ ہمیشہ وہ عبادت میں ذکر میں اور ان چیزوں میں مصروف رہتے تھے دنیاوی امور کی طرف ان کا زیادہ توجہ رجحان نہیں تھا بلکہ جب خلیفہ دوم نے شورا بنائی اپنے بعد خلافت کے لئے کسی نے مشورہ دیا خلیفہ کو کہ آپ جب آپ حاکم ہیں جب آپ خلیفہ ہیں تو اپنے بعد اپنے بیٹے کو بنا کے جائیں آپ دوسروں کو کیوں آپ موقع دیتے ہیں تو انہوں نے انہی کا نام لیا انہوں نے کہا کہ اگر میں نے اس کو خلیفہ بنا لیا تو یہ تو صبح و شام مسلح پہ ہی بیٹھا رہے گا اس کو امت کی فکر ہی نہیں ہوگی سنبھال پائے گا یہ صبح و شام مسلح پہ ہی رہے گا لہذا یہ نہیں ہے موضوع ان کی رغبت زیادہ ان چیزوں میں تھی عبادت میں ذکر میں اور ان کاموں میں زود میں اور شہرت تھی کہ اہل دنیا نہیں ہے اقتدار کے پیچھے نہیں ہے پوسٹ کے پیچھے نہیں ہے یہ ان کی شہرت تھی لیکن جو تیسری شخصیت ہیں یہ سیاسی شخصیت تھے عبداللہ ابن زبیر شروع سے بچپن سے ہی ان کے رجحانات سیاسی تھے اور ان کے اندر خواہش تھی کسی بڑے مقام تک پہنچنے کے لئے اور وہ بڑا مقام پہلے انہوں نے اپنے والد کو چاہا کہ میرا والد چونکہ بہت صاحب نام آدمی ہیں رسول اللہ کے ان قریبی صحابیوں میں سے تھے جو شروع سے رسول اللہ کے ساتھ رہے اور آخر تک رسول اللہ کے ساتھ رہے زبیر بن عوام یہ رسول اللہ کے ساتھ رہے رسول اللہ کے بعد اہل بیت کے حامی رہے امیر الممنین کے حامی رہے اور حضرت سیدہ کے حامی رہے بلکہ جب حضرت سیدہ کے گھر وہ حادثہ ہوا درجلا اور لوگوں نے یورش کی اور سیدہ کے گھر پہ دہوا بولا آگ لگائی اس دن ایک آدمی تلوار لے کے نکلا مقابلے کے لئے اور وہ یہی تھے جناب زبیر جناب سیدہ کی دار پہ مرانتار سیدہ اور ان کی تلوار ان سے چھین لی گئی پتھر پہ مار مار کے توڑ دی گئی اور انہیں سب قسم نے حضرت سیدہ کے گھر کے اندر ہی انہیں زدکوب کیا گیا سرکوب کیا گیا اس طرح سے کہ اٹھنے کے قابل نہیں رہے اتنا زدکوب ان کو اس دن کیا گیا اس کے بعد بھی یہ مسلسل امیر المومنین کے ساتھ رہے حتی جو شورہ بنی خلافت کی خلیفہ دو ام نے بنائی ان چھے آدمیوں میں سے یہ بھی تھے انہوں نے میٹنگ شروع ہوتے ہی پہلے سب سے پہلی گفتگو انہوں نے کی اور انہوں نے کہا کہ میرا ووٹ علی کے لئے میری طرف سے علی خلیفہ وہ دو ٹوک بہت دو ٹوک طریقے سے انہوں نے کہہ دیا اس سے پہلے جنگ اہد میں جب جنگ اہد میں وہ شہرت ہوئی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں یاد ہے نا وہ واقعہ کہ وہاں مشہور کر دیا گیا چونکہ زخمی ہو گئے تھے حضور اس زخمی ہونے کے بعد لشکر اسلام میں یہ بات افواب پھیل گئی کہ رسول اللہ شہید ہو گئی ہیں اور جب لشکر نے یہ بات سنی تو سب میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تین آدمی بچ گئے رسول اللہ کے پاس صرف تین آدمی بچ گئے تھے ان تین ان تین میں سے ایک تو آپ جانتے ہیں سنا ہوا ہے آپ نے باقی دو کو نہیں جانتے ایک ہستی کو تو آپ جانتے ہیں زیرہ وہ ہمیشہ رسول اللہ کے ساتھ ہیں ان میں دوسری شخصیت حضور کے ساتھ جو بچ گئے دفاع کے لیے وہ یہی جناب زبیر ابن عوام تھے رسول اللہ کے دفاع کے لیے یہ نہیں بھاگے وہاں سے یہ قائم رہے تلوار لے کر ان تین ہستیوں نے اپنے سینہ سپر کیا حضرت سیدہ نے جب شہادت کا وقت قریب آیا تو حضرت سیدہ نے امیر المومنین کو یہ عرض کی کہ مجھے آپ کی مشکلات کا علم ہے کہ جو اس وقت صورتحال آپ کے لیے بنی ہوئی ہے اور سیدہ نے فرمایا کہ میں ایک بہت ہی انوکھی وسیعت کرنے والی ہوں منفرد وسیعت کرنے والی ہوں مشکل وسیعت کرنے والی ہوں آپ کی مشکلات کا مجھے علم ہے اندازہ ہے آپ فرمایے کہ کیا یہ وسیعت بعد میں میری رہلت کے بعد آپ عمل کر سکیں گے یا نہیں اگر مشکل سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے لیے اس وسیعت پر عمل کرنا مشکل ہو تو میں زبیر کو اپنا وسیع بنا جاؤں کہ وہ میری وسیعت پر عمل کرے چونکہ ان کی مشکلات آپ کی طرح نہیں ہیں یہ میں اس لیے عرض کیا ہے کہ آپ دیکھئے یہ جناب زبیر کتنے قریب تھے اہل بیت کے اور امیر المومنین کا فرمانہ ہے کہ مازال زبیر منا اہل البیت زبیر ہمیشہ ہم اہل بیت کے ساتھ تھے ہمیشہ ہر میدان میں جب تک ان کا یہ فرزن جوان نہیں ہو گیا جس دن یہ فرزن جوان ہوا اس نے زبیر کو اہل بیت سے دور کر دیا اس طرح کی شخصیت جو اہل بیت کی اتنے قریب تھے آخر کار انجام کیا ہوا کہ یہی زبیر جنگ جمل میں لشکر جمل کے بانیوں میں سے بنے اور امیر المومنین کے خلاف جنگ کرنے کے لئے آگئے اسی علی کے خلاف زمانہ اس طرح انسانوں کو پلٹا دیتا ہے عبرت ہے یہ اب دور شخصیت نہیں ہے اور رسول اللہ کی پھوپی کے بیٹے ہیں امیر المومنین کی پھوپی کے بیٹے ہیں زبیر اتنا قریب رشتہ بھی ہے اور اتنی قربت بھی رہی ہے اتنا ساتھ بھی رہا ہے لیکن انجام کیا ہوا کہ جنگ جمل میں امیر المومنین کے مقابلے میں آگئے جنگ لڑنے کے لئے امیر المومنین نے جا کر انہیں سمجھایا رسول اللہ کے فرامین اور حدیثیں یاد دلائیں اور انہیں لہذا تلوار انہوں نے اپنی نیام میں ڈالی اور میدان جنگ چھوڑ کر وہاں سے نکل گئی کہ میں نہیں کرتا توبہ کی استغفار کی غلطی ہو گئی مجھ سے لیکن اپنے لشکریوں میں سے جو جمل میں ہی تھے جب انہوں نے دیکھا کہ زبیر جنگ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور یہ ہمارے لئے اچھا نہیں ہے کہ یہ پتہ چلے کہ یہ شخصیت اتنی بڑی صحابی رسول جنگ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو انہیں کے اشارے پر انہیں وہیں پر قتل کر دیا گیا بعد میں امیر المومنین ان کے جنازے پر بھی گئے اور جا کر اظہار افسوس بھی کیا کہ آغاز اس میں بہت سر اناثر تھے جن میں سے ایک یہی شخصیت ہے عبداللہ ابن زبیر یہ سیاسی رجحان کے مالک تھے اور شروع میں انہوں نے چاہا کہ اپنے والد کے ذریعے سیاست کریں چونکہ والد بہت صاحب نام ہیں صحابی ہیں اور بڑے بڑے ان کے القابات ہیں اور ایک کے ذریعے سے سیاست کریں سیاست یہ کریں کہ چونکہ اس وقت کچھ ایسے لوگ تھے جو خصوصاً امیر المومنین کے زمانے میں امیر المومنین کے خلاف محاذ بنانے کے لیے لوگوں کو جا کر اکساتے تھے کہ اصل تو خلافت کے حقدار آپ ہیں اور آپ کے لیے لوگ تیار ہوئیں ہیں آپ کی بیعت کرنے کے لیے آپ کیوں خود نہیں آگے آتے آپ کیوں اپنے خلافت کے لیے پیش نہیں کرتے تو وہ کہتے نہیں ہم خلافت یا اہل نہیں ہیں یا انکساری سے کام لیتے یا یہ کہتے کہ مثلاً اگر ہم خلافت کا دعویٰ کریں تو ہماری کوئی بیعت نہیں کرے گا انہیں یہ یقین دلاتے کہ اگر آپ مان جائیں آپ ارازی ہو جائیں آپ ہاں کر دیں جس کو الیکشن میں کھڑا ہونا ہے اس کو ووٹ چاہیں دوسروں کے تو اس طریقہ ہوتا ہے اس کا وہ مثلاً کے گھر آئے گا آپ کو یہ پانی باندھ رہا ہے اس کو سبز باغ دکھا رہا ہے شیشے میں اتار رہا ہے آئے ہوں گے آپ ہمارے ہاں ہماری کمیونٹی میں آپ سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے سب محلے والوں کا آپ پر اتفاق ہے آپ کھڑے ہوں اگر رجحان نہیں ہیں سیاست میں نہیں آنا چاہتے تو آپ کہیں نہیں بھائی میرے پاس وقت نہیں ہے میں اپنی جاب کرتا ہوں میں ان کاموں کو صحیح نہیں سمجھتا ہوں میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے یا میں سیاست کی اس گندگی میں کودنا نہیں چاہتا کہتے ہیں اچھا اگر یہ مان جاتے آپ تو بہت اچھا ہوتا قوم کے بڑے نفع میں ہوتا اور بڑا ہوتا چلیں اب آپ نہیں مانتے تو پھر ایسا کریے کہ میں کھڑا ہو جاتا ہوں آپ میرا ساتھ دیں زہر اب انہوں نے اپنا کام کر دکھایا بات کر کے ان کی آنکھیں جھکا دیں اب کس مو سے وہ کہے کہ میں تیرا ساتھ نہیں دیتا تو جو میرے لئے اتنی قربانی دے رہا تھا تو مجھے اپنا لیڈر بنا رہا تھا میرے لئے سب کچھ کر رہا تھا میرا سپورٹر بن رہا تھا اب میرا سپورٹر بن رہا تھا تو میں نے نہیں مانا اور اب مجھے کہہ رہا ہے کہ میرا تو ووٹر بن جا تو کم اس کم میں سپورٹر نہیں تو ووٹر تو بن جاؤ تیرا کہ چلیں ٹھیک ہے میں اور میری فیملی تجھے ووٹ دیں گے سادہ مومن بچارہ کتنی آسانی سے شیشے میں اتر آیا اور یہ سارے گہوں میں اس نے سارے محلے میں سب سے یہی بات کی جا کر کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر شروع سے ہی خود نمائی کا انصر ہوتا ہے ان کو ہار کر بھی جیت سمجھتے ہیں اپنی یہی کہ جو بینر لگ جاتا ہے گلی میں آپ کی امنگوں کا ترجمان آپ کی تمناوں کا امام صاف ستھرا کردار پاک پاک شخصیت اب ووٹ نہ بھی دیں یہ بینر لگ جانے اس کو بڑی کامیابی سمجھتا ہے کیونکہ نمائش تو ہو گئی تصویر لگی لوگوں نے آتے جاتے ہوئے دیکھی تو اتنے لوگ دن میں میری تصویر دیکھتے ہیں میرا بینر دیکھتے ہیں ووٹ کوئی بھی نہ دے بے شک نہ گھر والے بھی نہ دیں لیکن یہ بینر لگ جانا بڑی کامیابی سمجھتے ہیں باہر کیف خود نمائی ایک بیماری بن جاتی ہے خود نمائی کا ایک پہلو جو لوگوں کے اندر بیماری بن کر ظاہر ہوتا ہے وہ یہ بے حجابی بد حجابی اور بد لباسی ہے بد لباسی پہلی دفعہ سنا ہوگا آپ نے بد حجابی بے حجابی سنا ہوا ہے لیکن بد لباسی پہلی دفعہ سنا ہے خود بد حجابی لوگ پردہ نہیں کرتے مثلا عورتیں پردہ نہیں کرتی بے حجاب بد حجاب یعنی جسم صحیح جسرہ ڈھاپنا چاہیے نہیں ڈھاپتے بے حجاب بالکل اس نے سر پہنس سب کچھ اتارا ہوا ہے بد لباس پہنے لیکن یہ لباس بے لباسی سے زیادہ بدتر ہے عورت پہنے یا مرد پہنے ایسا لباس جس میں اپنے بدن کی نمائش زیادہ بڑکیلے طریقے سے ہو لباس کے بغیر بدن کی نمائش اتنی نہیں ہوتی جتنی بڑکیلہ لباس پہن کر بدن کی نمائش ہوتی ہے ممکن اس کی سلائی اس طرح سے کی گئی ہو کہ سارا بدن اس میں نمائش ہو رہا ہے اور بڑکیلے طریقے سے یا ممکن اس کا رنگ ایسا انتخاب کیا گیا ہو جس سے نمائش زیادہ ہو رہی ہے یا ممکن اس کا اندازہ اتنا رکھا گیا ہو کہ اس سے نمائش رہی ہے تنگ لباس پہننا چپکا ہوا لباس پہننا ایسا لباس جس میں بدن کے نشیب و فراز بالکل سامنے ابر کے نظر آئیں اگر انسان لباس کے بغیر ہو تو بدن کے نشیب و فراز ابر کے سامنے نہیں آتے لیکن اگر ٹائٹ لباس پہنے آپ تو اس میں بدن کے نشیب و فراز سارے ابر کے سامنے آجاتے ہیں یہ سب بے حیائیوں سے بڑا بے حیائی ہے یہ بد لباس خب یہ ایک بے حیائی ہے اس طرح کا لباس پہننا وہ اب دیکھیں کہ مرد بھی پہنتے ہیں عورتیں بھی پہنتے جینز پہنے ہوئے ہوتے ہیں ٹائٹ قسم کی شرٹیں چھوٹی پہنتے ہیں ٹائٹ پہنتے ہیں ٹی شرٹ پہن لیں گے بغلے نظر آ رہی ہوتی ہیں مسل نکال کے ماں کے سامنے بہن کے سامنے عورتوں کے سامنے کیا کر رہے گی شخص نمائش خود نمائی ہے یہ یہ وہ خود نمائی ہے جس وہ بے حیائی بن جاتی ہے بعض اوقات خود نمائی حوص و شہوت معمولی یا شہوت میل فی میل کی طرح نہیں ہوتی بلکہ حوص اقتدار کے ہمرا خود نمائی ہوتی ہے حوص نفسانی نہیں بلکہ حوص اقتدار ہے انسان کے اندر یہ بھی ایک شہوت ہے یہ اشتہا جب انسان میں بھڑک اٹھے اور خود نمائی بھی ہو پھر اس کے بعد یہ حرکتیں کرتا ہے کہ کسی طرح تو میرا نام آنا چاہیے پوسٹر میں میرا نام آنا چاہیے نمائی جگہ پر آنا چاہیے تصویر میری ایسے ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ القابات لگا کر یہ سب خود نمائی ہیں خود دیو رہی ہے تو اس میں بار بار اپنے آپ کو دکھائیں گے لوگوں کے سامنے آئیں گے بغیر ضرورت کے وہ نہ انتظامیہ میں ہے نہ دولن کے طرف داروں میں سے ہے نہ دولہ کی طرف سے ہے لیکن سب سے زیادہ نظر یہی آتا ہے ہر طرف کیوں ہیں چونکہ خود نمائی کر رہا دونوں طرف سے میمان نہیں لیکن کود جاتا ہے اگر کہیں کوئی ماتم ہو سوگ ہو مجلس ہو وہاں پر خود نمائی کرتا ہے یہ اظہار وجود کرتا ہے یہ شخص یہ بھی نمائش ہے خود نمائی ہے ہس کے خود نمائی کرے گا چھوٹے بچے بھی اس میں مبتلا ہو جاتے چھوٹے چھوٹے بچے مثلا آپ گھر میں تربیت کے اصولوں میں سے ہے بچے کے اندر خود نمائی کو بڑھنے نہ دو تھوڑی بہت ہے تو ٹھیک ہے لیکن بڑھنے نہ دو اس کے اندر کہ اگر آپ کے بچے کے اندر خود نمائی آگئی ہے تو آپ کے ساتھ جاتا ہے عجیب وغریب حرکتیں کرتا ہے بچہ کہ یہ ساری محفل یہ مجھے ہی دیکھتے رہے مجھے دیکھ کے ہستے رہے آپ ہسیں گے پھر وہ ایک اور کلابازی کھائے گا پھر آپ اپنی باتوں میں مصروف ہوں گے دیکھتا ہے میری طرف سے توجہ ہٹ گئی بڑے اپنی باتوں میں لگ گئے جگ اٹھا کے زمین پہ پھینک دے گا کہ اب تو دیکھیں گے میری طرف پھر کسی اور کام ملا گئے ہیں یہ کورسی اُلٹ دیتا ہے جا کر کسی کوئی اور چیز توڑ دیتا ہے یہ بچہ خود نمائی کر رہا ہے یہ بڑے ہو کے بہت بڑا سیاست دان بنے گا یہ جو بیٹھک میں آکے خود کے جراسی میں اس کے اندر پائے جاتے ہیں یہ کانڈیڈیٹ ہے مستقبل کا آپ کا بلدیاتی الیکشن یہ لڑے گا بے شک ہار جائے اس کو جیتنی کی پرواہ نہیں ہے یہ نمائش کی پرواہ ہے اور نمائش کر کے اپنے آپ کو بڑا سر فخر سے بلند ہے کہ ہم نے اصولی سیاست کا لوگوں کو چہرہ دکھا دیا ہے ووٹ نہیں لیے ہم نہیں لیکن اخلاقی کپ ہم نے جیت لیا ہے اس طرح سے یہ اپنے آپ کو تسکین دیتا ہے تسلی دیتا ہے اور تاریخ میں ایسے شخصیات رہی ہیں جن کے اندر ایسے احساسات تھے خود نمائی کے اور خود سے اقتدار یا دوسری حوص کے ساتھ ملا دیا اور اس ملاوٹ نے انہیں تاریخ کا بہت خطرنا کردار بنا دیا آج بھی یہی ہو رہا ہے اس لئے انسان کو تربیت کی ضرورت ہے اس لئے خدا نے معلم بھیجے ہیں خدا نے دیکھے اللہ کے لئے مستری بھیجنا آسان تھا کہ اگر خدا مستری بھیجتا جو اللہ کی طرف سے آئے اور بہترین گھر بناتا ہو اللہ کی طرف سے کوئی آتا مثلا کاریگر بھیجا جاتا جو بہت خوبصورت کام کرتا ہو اللہ کی طرف سے کوئی لوہار آتا مثلا بہترین چیزیں بنا کے بھیجتا ہو کوئی سائنٹسٹ پیدا ہو جائے کوئی انجینئر خدا بھیجے یہ تو آسان تھا کیوں آسان تھا اس لیے کہ دیواریں بنانا مٹی سے بے شعور مادے سے کچھ چیز بنانا یہ بہت آسان ہے بے شعور مادے سے بے شعور اینٹوں سے بے شعور مٹی سے اینٹ بنانا آسان ہے بے شعور اینٹ سے بیلڈنگ بنانا آسان ہے بے شعور بیلڈنگوں سے محلہ بنانا آسان ہے شہر بنانا آسان ہے بے شعور کسی بھی شہ سے سونا ہو چاندی ہو میٹل ہو مٹی ہو کچھ بھی ہو چونکہ اس میں شعور نہیں ہے ادراک نہیں ہے اس کے ذریعے سے کچھ بنانا بہت آسان ہے سب سے مشکل بہت مشکل ہے اس وجہ سے اللہ تعالی نہیں خب یہ شخصیات ہیں جو تربیت سے بنتی ہیں اللہ تعالی نے نبی بہجے تاکہ انسان کی تربیت کریں انسان کے اندر یہی احساسات یہ تغیانیاں جو پیدا ہوتی ہیں انہی کو کنٹرول کریں ان کی ہدایت کریں ان کو صحیح جہت دیں ہدایت کا مطلب انسان کے اندر موجود ان احساسات کو درست خودنمائی کا میدان دیا جائے کہ یہاں پر خودنمائی دکھاؤ اب دکھاؤ خودنمائی جتنی اپنی نمائش کر سکتے ہو یہاں کر کے دکھاؤ اگر خودنمائی ہے تو اس کو کمالات کے میدان میں لا کھڑا کرو کہ یہاں جتنی خودنمائی کر سکتے ہو کرو ابھی اپنے آپ کو آلہ ترین کمالات پہ پہنچا کے دکھاؤ دوسروں سے آگے بڑھو فستبقو سبقت لو لوگوں کو پیچھے چھوڑ کے خود آگے چلے جاؤ تم فستبقو الخیرات ان امور میں دوسروں سے آگے نکل جاؤ تم موقع دیتا ہے تربیت کا میدان بھی انسان کو موقع دیتا ہے لیکن اگر تربیت نہ ملے اور صرف اقتدار کی حوص ہو اور صرف خود نمائی ہو نفسانی انسان کے اندر یہ انسان خطرناک ثابت ہو سکتا ہے خب یہ جو شخصیت ہیں عبداللہ بن زبیر انہوں نے پہلے اپنے والد کے ذریعے سے سیاست میں قدم رکھا کہ اپنے والد کو اکسائیں کہ خلیفہ کے لئے تو آپ بہتر ہیں آپ علی کے حق میں بیٹھتے کیوں ہیں آپ تو اگر کم نہ ہو اگر بڑھ کے نہ ہو علی سے تو کم تر نہیں ہے آپ کے اندر بھی خلافت کی صلاحیت پائی جاتی ہے اور امیر شام نے باقاعدہ خط لکھا خطوط لکھے جن میں سے ایک خط زبیر ابن عوام کے نام لکھا کہ میرے نزدیک اس وقت سب سے زیادہ خلافت کے لئے موضوع آپ ہیں آپ سے بڑھ کر کوئی اور زیادہ موضوع آدمی نہیں ہے اور کہا کہ آپ اگر اعلان کرو اپنی خلافت کا تو میں شام میں آج ہی شامیوں سے آپ کی خلافت نے کچھ شامیوں سے تو آپ کی خلافت کی بیعت لے بھی لی ہے ابھی انہوں نے اپنے آپ کو نمزد نہیں کیا تھا جیسے ابھی الیکشن شروع ہی نہیں ہے کچھ لوگ جا کے ووٹ دے آئیں ممکن ہوں کچھ زیادہ ہوتے نا ایسے جن کو تاولے کہتے ہیں کہ ابھی ڈیٹ آئی نہیں اور پہلے ہی جا کر ووٹ دے آئیں انہوں نے کہا کہ میں نے تو آپ کے لئے بیعت بھی لے لی ہے یہ خط اس فرزن کے ذریعے لکھا اور اس فرزن نے پہلے سیاست میں والد کو لانا چاہا کہ آپ کی شخصیت صحابی وہ بھی جید اکابرین میں سے اتنی بڑی ہستی رسول اللہ کے ساتھ اور اتنے تاریخی کارنامے آپ کے آپ اگر آئیں نمزاد ہوں تو کوئی شخص آپ کو رد نہیں کرے گا لیکن عبرتناک انجام تک والد کو پہنچایا وہی زبیر جو فقر تھا ان کے لئے رسول اللہ کی طرف سے یہ فرمانا کہ زبیر سیف الاسلام ہیں اور امیر المومنین کا فرمانا کہ زبیر ہم اہل بیت میں سے ہے اور حضرت زہرہ کا فرمانا کہ میرے لئے قابل اعتماد ترین ایک فرد زبیر ہیں یہ اعزاز کم نہیں تھا اگر بیٹے کے کہنے میں نہ آجاتے اگر نہ آجاتے تو یہ بہت بڑے اعزازات تھے آج جناب زبیر کا جو مقام ہونا چاہیے تھا مومنین کی نگاہوں میں وہ کچھ اور ہوتا اگر جنگ جمل میں شریک نہ ہوتے اور بیٹے کی باتوں میں نہ آتے بعد زبیر عبداللہ ابن زبیر نے خود مستقل سیاست شروع کی اپنی حیثیت اور شخصیت امیر شام کے زمانے میں اور امیر شام نے ان کو زیر نظر رکھا ہوا تھا اور ہمیشہ ان کی بابت اپنے ساتھیوں کو کہا کرتا تھا امیر شام کہ اس شخص کا خیال رکھنا یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس کی نیتیں اس کے عزائم اس کے ارادے وہ کیا ہیں کہ ان کو بہت شوق ہے اقتدار میں آنے کا ان کو بہت اشتیاق ہے کہ میں کسی طرح اتنا نمائع ہو جاؤں کہ مرکزی شخصیت بن جاؤں میں بھی دنیا اسلام کی خب جب انسان کے اندر ایسے احساسات پیدا ہوتے ہیں تو ایک قانون ہے دنیاوی سیاست کا ایک قانون ہے اس قانون پر سارے عمل پیرا ہیں اس زمانے کے سیاست دان بھی اور اس زمانے کے سیاست دان بھی اس پر عمل پیرا ہیں وہ یہ ہے کہ مقصد وسیلے کو جائز قرار دیتا ہے آپ کا مقصد جو ہے اس تک پہنچنے کے لئے ہر وسیلہ جائز ہے جس صورہ ہم آپ بھی روز ایسا ہی کرتے ہیں اگر کوئی مقصد ہے ہمارا تو اس مقصد تک پہنچنے کے لئے ہر وسیلے کو جائز سمجھتے ہیں مثلا ہمیں نوکری اپنے لئے یا اپنے بیٹے کے لئے نوکری چاہیے یہ مقصد ہے خب کس وسیلے سے ہو رشوت دے کے نوکری کہتے ہیں جائز ہے کسی کا حق مار کے نوکری کہتے ہیں یہ بھی جائز ہے جوٹ بول کے نوکری یہ بھی جائز ہے نوکری ہونی چاہیے وسیلے کی کوئی پرواہ مت کرو کہ اہداف وسیلوں کو جائز قرار دیتے ہیں یہ محاورہ ہے ہر زبان کا عربی زبان میں یہ محاورہ بولا جاتا ہے کہ اہداف تبرر المبادی اہداف حدف مقاصد وسیلوں کو جائز قرار دیتے ہیں خصوصا اگر مقاصد اچھے ہو بعضوں کا تو مقصد بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا لیکن اگر مقصد اچھا اچھا مقصد کیا ہے کہ کوئی دینی کام کرنا ہے دین کے نام پہ کوئی کام کرنا ہے خب اس کے لئے تو سارے ہی دنیا کے وسائل جائز ہو جاتے ہیں ہر چیز جائز ہو جاتی ہے اس کے لئے چوری کر کے مسجد بنا دو رشوت لے کے مام بارگاہ بنا دو سمگلنگ کر کے مجلس کرا دو خوب چھوٹے تھے ہم بہت چھوٹے بھی نہیں تھے نوجوانی کی عمر تھی تو ایک بڑے مشہور شخصیت تھے بانی مجلس اکثر مجلس کی ناغہان انوسمیٹ ہو جاتی تھی آج کل تو مجلس کے لئے لیسنس چاہیے ہوتا ہے اور بہت کچھ مومنین کے اوپر تھووسا جا رہا ہے تھوپا جا رہا ہے اور مومنین بھی اس کو قبول کرتے جا رہے ہیں جو نہیں ہیں جائز مجلس کے لئے کسی لیسنس کی ضرورت نہیں ہے مجلس آپ کا قانونی آئینی شرعی عرفی حق ہے آپ کا اور حق دوسرے چھین لیتے ہیں اگر حق اس کو نہ بچائے دوسرے چھین لیتے ہیں حق آپ چند دن کے لئے اپنی گھر کی دیوار گرائیں تو دیکھیں لوگ راستہ بنا لیں گے چند دن کے لئے اپنی گاڑی باہر کھڑی کریں دیکھیں اس کا کوئی پرزہ اس کا باقی نہیں رہے گا اٹھا کے لے جائیں گے حق کو اپنی خود تحفظ دو بچاؤ حق جتلو اس کے اوپر کہ یہ حق ہے ہمارا ورنہ یہ حق تمہارا اور آج لے رہے ہیں آپ سے یہ حق مسلم حق آپ کا لے رہے ہیں اس زمانے میں ایسی باتیں نہیں تھی یہ بزرگان جانتے ہیں جوانوں کو وہ اہد یاد دیں چونکہ جو زیاء الحق کی حکومت کے بعد پیدا ہوئے ہیں انہیں پاکستان کے وہ ایام یاد نہیں ہیں جب شیعہ سنی سب مل کر مجلس میں آتے تھے جب سارے وہ ہم شرکت کرتے تھے نفرت کی یہ فضاء نہیں تھی یہ حالات نہیں تھے وہ بہتر حالات تھے لیکن اس ملعون نے آ کر پاکستان میں ایسی خباست کاشت کی ہے جو دن بدن خبیستر پھل دیتی جا رہی ہے اور یہ رسول اللہ کا فرمان ہے جو بھی دنیا میں ایسی سنت ڈال جائے گا کبھی اور بری جب تک اس پر عمل ہوتا رہے گا اس عمل کرنے والی کی برائی اور جرم میں یہ بانی بھی شریک ہوگا جتنا بھی پاکستان کے اندر فرقہ واریت ہو رہی ہے قتل وغارت ہو رہی ہے یہ نفرت ہو رہی ہے یہ سب سزا و عذاب زیو الحق کو پہنچ رہا ہیں اس سے زیادہ معذب بڑا پاکستانی نہیں ہوگا غیر پاکستانیوں میں ہو سکتے ہیں لیکن پاکستانیوں میں زیو الحق سے زیادہ سخت عذاب نہیں ہوگا کسی کا یہ اتنا فاسد انسان تھا اتنا مجرم انسان تھا جو جرائم اس نے کیے ہیں وہ معلوم نہیں کتنی نسلیں بھگتیں گی ابھی اور اس کے جرائم کہ ملکی فورسز مل کر اس کے جرائم کو مٹا رہی ہیں لیکن ختم نہیں ہو رہی ہیں اس قدر لئین انسان نے غلط بنیادیں رکھی ہیں ایک شخص تھے وہ ناغہن مجلس ان کی انوز ہو جاتی تھی فلان دن ان کی مجلس ہے اور مجلس میں بہت اچھا تبرک مختلف قسم کا اور وہ تبرک شاید سال بھر کسی نے نہیں کھا ہوتا تھا نہ گھر میں نہ شادیوں میں ان کی مجلس میں پکتا تھا اپنے بنگلے پہ مجلس کرواتے تھے تو ایک دفعہ ان کی مجلس کا اشتہار لگا ہوا تھا وہ اشتہار پڑھا اب ہم جیسے اشتہار پڑھتے تھے انہیں آگا ہی ہوتی تھی کہ مجلس ہو رہی ہے ایک ساتھ تھے بزرگ تھوڑے سے انہوں نے جو ہی مجلس کا اشتہار پڑھا تو کہنے لگے کہ اس کا کوئی پکڑا گیا ہے ہم نے کہا کہ اس کا کوئی پکڑا گیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہے سمگلر سمگلنگ میں جب بھی پکڑا جاتا ہے تو ایک نظری مجلس کروا دیتا ہے بھائی پکڑا گیا ہے بیٹا پکڑا گیا چچا سمگلنگ میں تو یہ ان کی آزادی کے لیے مجلس کروا دیتا ہے اس دن ہمیں آگاہی ہوئی کہ یہ ناغہان مجلس ان کے اچانک کیسے ہو جاتی ہیں اور کیسے کر رہے ہیں لیکن بعض ایسے بھی ہیں کہ جو مجلس کراتے ہیں ایسے علاقوں میں مومنین ہیں ایک ہی گھر ہے ایک گھر اور باقی سارے لوگ مخالف وہ اپنی جان پر کھیل کے یہ مجلس کراتا ہے اپنی جان اتھیلی پر رکھ کر مجلس کرواتا ہے یہ شخصیت جب عبداللہ بن زبیر جوانی کی عمر میں آیا تو ان کے اندر اشتیاق ہے شوق ہے کہ میں کچھ بنوں کو مرکزی کردار ادا کروں کچھ کر کے دکھاؤں اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے جو وسیلہ بھی اپنوں وہ جائز ہے اقتدار کی کرسی تک پہنچنے کے لیے ہر وسیلہ جائز ہے سیاست کے باب میں ایک کتاب منشور کی حیثیت رکھتی ہے تمام سیاست دانوں کے لیے تمام سیاست دان اس کتاب کو پڑھتے ہیں اس کتاب کا ترجمہ اردو میں ظاہراً ہوا ہوا ہے لیکن میں نظر سے نہیں گزرا اس کا کیا ہے نہیں معلوم اس کا اصل جو انگلیش ترجمہ اٹالین زبان میں لکھی گئی ہے اطالوی ایک سیاست دان نے لکھی ہے جس کا تذکرہ علامہ اقبال نے اپنے کلام میں کیا ہے اس شخص کا اس کا نام ہے مکیا والی اٹلی کا رہنے والا تھا اس نے کتاب لکھی ہے سیاست کا منشور اقتدار تک پہنچنے کے لیے سیاسی اصول اس نے لکھے ہیں اور تمام سیاست دان اس کو پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ انگلیش میں ہوا ہے دی پرنس کے نام سے دی پرنس اس کا انگلیش ترجمہ ہے شہریار اس کا فارسی ترجمہ ہے اردو ترجمہ بھی ہے لیکن مجھے اب نام نہیں آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو تو بتا دیجئے یہ تمام سیاست دان پڑھتے ہیں ہر سیاست گمان نہیں ہے ذن نہیں ہے تحقیقا یہ کتاب در اقیقہ سیاست کے وہ اصول ہیں جو امیر شام کی طرز حکومت سے اس نے لیے ہیں امیر شام کی سیاست کو اس نے پڑھا ہے اور اس سے یہ اصول سیاست اس نے لیے ہیں اور لے کر کتاب لکھی ہے اس کے اصول سیاست میں جو اس نے کتاب میں لکھا ہے کہ اخلاق کمزوری ہے سیاست کے دنیا میں اخلاق کی قدریں سب سے بڑی کمزوری ہے جو اخلاقیات کا پابند ہوگا وہ کبھی بھی اقتدار تک نہیں پہنچ سکتا اقتدار تک پہنچنے کے لیے یہ غلطی کوئی بھی نہ کرے اخلاقیات کا پابند ہو جائے مثلا وعدہ کر کے اس کا پابند ہو جائے اہد کر کے اس کا پابند ہو جائے قسم کھا کے اس کا پابند ہو جائے یا کبھی اس کو رحم آ جائے کسی پر بھی اگر اس کو رحم آ گیا تو یہ سیاست میں اقتدار تک نہیں پہنچ سکتا یا وفا اخلاقی قدروں میں سے ایک وفا ہے اگر باوفا ہوا یہ کبھی بھی اقتدار تک نہیں پہنچ سکتا اس نے لکھا ہے کہ سیاست میں اخلاق سب سے بڑی کمزوری ہے اگر اخلاقیات کی طرف ہوگے تو آپ اقتدار سے محروم ہو پھر سیاست سے باہر رہ کر اخلاق سے لطف اندوز ہو اقتدار سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے اگر اقتدار سے لطف اندوز ہونا ہے اخلاق کو بالا اتاق رکھ دو آپ اخلاق کن لوگوں کے لئے کہاں جو سیاست میں نہیں آتے ان اچھے لوگوں کے لئے مذہبیوں کے لئے جو مساجد میں کلیسوں میں اور مدرسوں میں بیٹھ کے وہاں زندگی گزار نا چاہتے ہیں اقتدار کے تخت پر خبر دو تین دنوں سے گشت کر رہی ہے آج پاکستانی خبروں میں چھپی ہے کہ ٹونی بلیر نے ٹونی بلیر کا نام تو یاد ہے آپ کو جی ٹونی تو آپ نے بچوں کا اپنا نام رکھا ہوگا بلیر آگے کسی اور لاہقہ آگے لگا لیں ٹونی بلیر کون تھے برطانیہ کے سابقہ وزیر آزم جنہوں نے دس سال برطانیہ پر حکومت کی ہے اور جنہوں نے عراق پر حملے میں بوش کا ساتھ دیا ہے آج کی خبر تو پڑی ہے پاکستانی اخبار سب نے لکھا ہے کہ اس نے معافی مانگی ہے کہ عراق پر حملہ غلطی تھا غلط رپورٹس کا نتیجہ تھا غلط انٹیلیجنس انفرمیشن کا نتیجہ تھا اور بہت بڑی غلطی تھی یہ ایک اس نے کہا کہ یہ معافی میں مانگتا ہوں دوسرا اس نے کہا کہ دائش ہم نے بنایا ہے دائش کا گروپ ہم نے بنایا ہے یہ بھی آج اخباروں میں آیا ہے البتہ پاکستانی صحفی اپنے انداز سے بات لکھتے ہیں لیکن اس نے صاف اقرار کیا ہے کہ دائش تنظیم حضب یہ ہم نے بنائی ہے یعنی میں نے بنائی ہے بوش نے بنائی ہے اور ہمارے عربی جو ٹوٹ ہیں انہوں نے مل کر بنائی ہے یہ اس نے سریح اقرار کیا ہے کہ یہ دائش بھی ہم نے بنائی اور آپ کو پتہ ہے کہ اس جنگ سے ابھی تک تقریباً پندرہ لاکھ آدمی برطانی اور امریکہ نے قتل کی ہیں پندرہ لاکھ انسان قتل کر کے آج کہہ رہا ہے غلطی ہو گئی تھی مسٹیک تھی یہ یہ کون سی سیاست ہے یہ مکہ والی کی سیاست ہے کہ آپ کا اگر حدف ہے مقصد ہے اس تک پہنچنے کے لئے ہر وسیلہ جائز ہے اگرچہ اس کے لئے آپ کو پندرہ لاکھ انسان قتل کرنا پڑے دائش بنانا پڑے بنا دو بنا دو تاکہ آپ کا اقتدار اور زیادہ مضبوط ہو آپ کی ضرورت اور زیادہ محسوس ہو دائش ہوگی مشرق وسط میں تو امریکہ کی ضرورت مشرق وسط میں زیادہ رہے گی امریکہ کی ضرورت ہے عربوں کو تاکہ دائش خطرہ ہے خطرہ ہوگا تو خطرے سے بچانے والے کی بھی ضرورت ہے آپ کو پولیس کی کب ضرورت پڑتی ہے جہاں کہیں خطرہ نہ ہو وہاں ضرورت نہیں پڑتی امریکہ خود پولیس من بنا ہوا ہے اور دائش مجرم ہے قاتل ہے قاتل اسی نے بنایا ہے خود بنایا ہے کہ تم قتل کرو تاکہ میری ضرورت ان کو ثابت رہے اور میں عالمی رہنما رہوں میں سپر باور رہوں وہاں اس سطح کے مجرم ہیں اس سطح کے یہ بیانک لوگ ہیں خوفناک لوگ یہ سیاسی اصول انہوں نے مکیہ والی کی کتاب میں پڑے ہیں اور مکیہ والی اس نے تمام اصول امیر شام کی سیاست سے لیے ہیں کہ حدف تک پہنچنے کے لیے ہر وسیلہ جائز ہے اس نے دوسروں کو سکھایا ہے اب پاکستان میں دیکھیں بہت سارے لوگ اقتدار تک پہنچے ہیں اپنے اپنے ذریعے سے اقتدار تک پہنچے ہیں اور جس جو طریقے انہوں نے استعمال کی ہیں نئے سیاست دان ینگ سیاست دان یا ینگ اقتدار کے خواہان لوگ یہ بھی انہی کے پیچھے چلتے ہیں کہ ہم ان کے اصولوں پر چلیں گے جس طرح وہ اقتدار تک پہنچے ہیں اس طرح ہم بھی اقتدار تک پہنچیں گے یہ شروع سے یہ اصول رہا ہے یہ شخصیت ان کے اندر شروع سے یہ خواہش تھی کہ میں نے ایک زمنی آدمی ایک زیلی آدمی ایک عام آدمی کی حیثیت سے زندگی نہیں گزار نہیں میں نے لیڈر بننا میں نے خلیفہ بننا میں نے بڑے عالی مقام تک پہنچنا ہے اور کن وسیلوں سے پہنچنا ہے ان وسیلوں کو انہوں نے پہلے سے پیشنگوئی کر کے اس کے مطابق اپنا کام شروع کیا ایک موقع پر آ کر اب انہیں اس سیاسی صورتحال کا گیا ہے یزید نامقبول رہنما ہے اس پوری مملکت میں یزید کو چاہنے والا کوئی نہیں ہے حتی یزیدی بھی یزید کو نہیں چاہتے نفرت کرتے ہیں چونکہ قابل نفرت ہے یہ شخصیت آپ ایسے سیاستدان پاکستان میں ہیں جن کو اپنی پارٹی بھی نہیں مانتی نفرت کرتی ہے ہے نا ایسے ذری تو نہیں کہ میں ہی سارے نام لوں ہے نا اس قسم کے جن کو اپنی پارٹی کے لوگ بھی کہتے ہیں یہ کیا کمی نا انسان ہیں یہ کیا انسان ہیں یہ کیا سیاست کر رہا خب اس طرح یزید وہ حکمران جس کو یزیدی بھی برا بلا کہتے ہیں میں مثال دیتا ہوں آپ کو تاریخی مثال عبید اللہ ابن زیاد یہ صفا قاتل زیاد ابن ابی کا بیٹا یہ یزید کا اہلکار ہے گورنر ہے لیکن یزید کو اچھا نہیں سمجھتا یزید اس کو اچھا نہیں سمجھتا یزید نے برسر اقتدار آتے ہی سب سے پہلے اس کو معذول کیا کیونکہ یہ سب کے سامنے یزید کا مزا کھڑاتا تھا عبید اللہ یہ بھی لفنگا تھا وہ بھی لفنگا تھا لیکن یہ عبید اللہ یہ بڑا لفنگا تھا وہ چونکہ بندرباز تھا یزید عورتوں کے ماحول میں پلا تھا اس نے مردانہ ماحول نہیں دیکھا تھا عورتوں کے پاس رہا اور رہا بھی نامحرم عورتوں کے پاس رہا ہے پیدا ہوتے ہی نامحرم عورتوں کے پاس رہا ہے خوب جیسا باز لکھتے ہیں کہ پیدا بھی نامحرم سے ہی ہوا ہے لیکن پیدا ہو کر نامحرم عورتوں کے پاس رہا ہے پلا بڑا وہاں پر ہے اور اس اس کی عورتوں کے اندر زنانہ ماحول میں اور وہ بھی بد اخلاق و بد کردار عورتوں کے ماحول میں پرورش جو انسان پائے اگر وہ بگڑتا بھی ہے تو اس کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے بہتی پس درجے کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے آپ جیلوں میں جائیں سارے مجرمین ہیں ان مجرمین کے درجات ہیں جو نیا قیدی جاتا ہے وہ پوچھتے ہیں جو پہلے سے میزوان ہیں وہ اس سے پوچھتے ہیں کیا کر کے آئے ہو اگر تو یہ کہے کہ مثلا منشیات کا مرتقب ہوتا تھا دو تین تھپڑ لگاتے ہیں اس کو کہ یہ بھی کوئی کام تھا جو تُو نہیں کیا ہے بے حیاء منشیات بھیجتا تھا تُو باہر کے اس کو تھوڑا بہت چترول کر کے قبول کر لیتے ہیں اپنے ساتھ لیکن اگر وہ کہے میں نے چوری کی تھی بھائیں کہ یہ سارے مجرم ہیں لیکن اگر چور ان میں چلا جائے اس کو پسند نہیں کرتے اس کو اپنی محفل میں نہیں بیٹھنے دیتے الگ رہو تم ہم سے سب سے زیادہ اہمیت جیل میں اس کو دیتے ہیں جو قتل کر کے جائے اور جو زیادہ قتل کر کے جائے اس کو کہتے ہیں یہ نر کا بچا ہے یہ نر مجرم ہے یہ لیکن چور کو نر مجرم نہیں سمجھو اس کو کہتے ہیں پست مجرم ہے یہ آپ دیکھیں ان کے اندر بھی درجہ بندی ہے مجرموں کے اندر درجہ بندی ہے ہیں سارے مجرم ہیں چور بھی مجرم ہیں قاتل بھی مجرم ہے لیکن وہ کہتے ہیں قاتل جو ہے پھر اس نے کوئی مردانہ کام کیا ہے لیکن یہ چور تو بہت گھٹیاں آدمی ہیں یہ تو چوہ والا کام کیا ہے اس نے چوری چوہ کرتا ہے کہتے ہیں یہ بھی بہت گھٹیاں آدمی ہیں یہ حال ان مجرموں کا تھا سیاسی عبید اللہ ابن زیاد بھی مجرم تھا اور یزید بھی مجرم ہے لیکن عبید اللہ وہ مجرم ہے جو صفاق ہے سنگدل ہے لیکن مردانہ محول کا مجرم ہے یزید زنانہ محول کا مجرم ہے اس نے کتیا پالی ہوئی تھی بندریہ پالی ہوئی تھی وہ بھی نر نہیں تھے مادے تھے وہ بندریہ پالی ہوئی تھی اور کتیا پالی ہوئی تھی بلی پالی ہوئی تھی اس نے اور ان کے ساتھ کھیلٹا تھا ہمیشہ جب تخت پہ بیٹھا تو جب بھی اس سے کوئی سرکاری حکم پوچھتے مثلا یہ کام کریں نہ کریں تو وہ موڈ میں اس پہ نشے میں ہیں اور نشہ کتنا ہیں اس کا اس وقت اگر نشہ بہت ہائی ہو تو اس طرح کا حکم سادر کرتا تھا نشہ معمولی ہو تو اس طرح کا حکم دے کر اور حکم دے کر پھر بندریہ سے پوچھتا تھا کہ یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے بندریہ اگر ہاں ہاں کر دے سر ہلا دے تو کہتا تھا ہونا چاہیے اور جب وہ نہ کر دے یا سر نہ ہلا دے تو کہتا ہے نہیں ہونا چاہیے یہ یزید تھا خوبظہر ہے کہ ایسے شخص سے مجرم کو بھی نفرت ہے وہ بھی اسے پسند نہیں کرتا ضرورت بن جاتے ہیں ایک دوسرے کی نہ کہ پسند کرتے ہیں ایک دوسرے کو منفور ترین انسان مبغوظ ترین انسان جس سے سب کو نفرت ہے لیکن سب کے مفادات کا تقاضہ یہ ہے کہ اسی قابل نفرت کو اب حاکم مانو تاکہ اپنے مفادات محفوظ ہو جائیں یہ شیطانی سیاست ہے اسی قابل نفرت کو حاکم مانو جب اتنا کمزور حکمران آ گیا ہے برسر اقتدار کمزور حکمران جب آتا ہے تو جن لوگوں کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی کوشش کر کے اس مقام تک پہنچیں انہیں وہاں زیادہ اپنی کامیابی کے امکانات نظر آنا شروع ہوتے ہیں کمزور حکمران کی موجودگی میں اور یزید میں وہ کمزوریاں ساری تھیں لہذا اس شخصیت نے یہاں پر یزید کو نہیں مانا نہ اس دلیل سے نہیں مانا جس دلیل سے امام حسین نے یزید کو نہیں مانا یہ میں نے پہلے بھی مجلس میں کہا کہ ازاداران حسین علیہ السلام شیعان امیر المومنین یزید پہ لانت کرتے ہیں کیوں لانت کرتے ہیں اس وجہ سے کہ اس نے آل رسول کو قتل کروایا ہے اور کیا ہے ظلم کیا ہے ان کی دشمنی کی وجہ کیا ہے آل رسول کو قتل کرنا خب یہ بتائیں کہ امام حسین علیہ السلام کو یزید سے کیوں نفرت تھی کیوں دشمنی تھی اس وجہ سے تو نہیں تھی کہ چونکہ اس وقت بھی آل رسول کو اس لئے نفرت نہیں تھی سیدو شہدہ کو اس نے آل رسول کو قتل کیا تھا چونکہ اس وقت تک یزید کسی قتل کا مرتقب نہیں ہوا تھا پس کیوں نفرت تھی امام حسین علیہ السلام کو امام حسین کی نفرت اس وجہ سے تھی کہ یزید دین خدا کو پائمال کر رہا ہے اللہ کی حدود کو پائمال کر رہا ہے اب اگر ہم حسینی ہیں وہ ازادار حسینی ہیں تو ہماری نفرت اس وجہ سے ہونی چاہیے جس وجہ سے حسین نے نفرت کی ہے فرق یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں جو نفرت ہے لانت کرنے سے اس کو سکون مل جاتا ہے لیکن حسین کے دل میں جو نفرت ہے یزید کی اس نفرت کو لانت سے سکون نہیں ملتا یزید کے سرنگون ہونے سے سکون ملتا ہے یزید کے ناہد ہونے سے سکون ملتا ہے اور اگر شیعہ کے ذہن میں اور ازادار کے ذہن میں وہ نفرت ہوتی جو حسین علیہ السلام کو تھی تو خدا شاہد ہے تاریخ میں ایک بھی یزید سر نہ اٹھاتا چونکہ ہم نے صرف یہ دیکھا ہوئے آلِ رسول کا قاتل کون ہے یہ نہیں دیکھا ہوا کہ دینِ خدا کون پائیمال کر رہا ہے ہم نے دینِ خدا پائیمال کرنے والوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے لیکن حسین ان کو اپنے حال پر نہیں چھوڑتے سید و شہدہ نے یزید کی مخالفت کی چونکہ دینِ خدا کو پائیمال کر رہا ہے حدودِ خدا کو پائیمال کر رہا ہے امام فرماتے ہیں اِذْ قَدْ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَائِن مِثْلِ يَزِيد فَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ جب امت یزید جیسے حکمران میں مبتلا ہو جائے تو اسلام پہ سلام بھیج دو فاتحہ پر دو اسلام کی اسلام اور یزید اکٹھے نہیں رہ سکتے اگر یزید نے رہنا ہے تو اسلام ختم ہو جائے گا اگر اسلام بچانا ہے تو یزید کو ختم کرنا ضروری ہے یہ شخصیت بھی یزید کی مخالف ہے لیکن نہ اس وجہ سے کہ یہ اسلام کو پائیمال کر رہا ہے یہ اسلام کی حدود کو پائیمال کر رہا ہے بلکہ اس لیے کہ یہ کمزور ہے اور یہ کمزور اگر اس کے ساتھی کاٹ کے میں اپنے ساتھ ملا لو اس کے مخالفوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لو اس کے ساتھیوں کو بھی چونکہ اس سے کوئی محبت نہیں کرتا اس سے کوئی نفرد اس سے کسی کو کوئی ہمدردی نہیں ہے سب اس سے نفرت کرتے ہیں تو میں اس نفرت کا رخ مور لوں اگر اور حمایت اپنی کر لوں تو مورے لیے بہترین موقع ہے میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے مقصود تک پہنچ سکتا ہوں لیکن راستے میں ایک رکاوٹ ہے آسان ہے اقتدار تک جانا لیکن راستے میں ایک رکاوٹ ہے جس کا نام ہے حسین ابن علی کیوں کہ جب تک یہ شخصیت موجود ہے کوئی میری طرف توجہ نہیں کرے گا اور جب تک یہ شخصیت موجود ہے یزید کے خلاف قیام کا رہبری میں نہیں کر سکتا میں نہیں کر سکتا یہی شخصیت اس قابل ہے اس لیے اب اس شخصیت کی سوچ خاص قسم کی سیاسی سوچ ہے مکہ میں ہیں پہلے سے آئے ہوئے ہیں اور مکہ میں بھرپور تحریک چلائے ہوئے ہیں لیکن جو ہی سید و شہدہ مکہ آئے یہ پریشان ہو گئے پریشان ہوئے کہ سید و شہدہ کیوں آئے لہٰذا روز ملتے آ کر سید و شہدہ سے دن میں ایک دفعہ ضرور ملتے روایات میں لکھا ہے کہ بہت زیادہ وقفہ ملاقات میں اگر ہوتا تو ایک دن کا ہوتا ایک دن چھوڑ کے ایک دن پھر ضرور ملنے آتے امام حسین علیہ السلام سے اور آ کر امام حسین علیہ السلام سے بات چیت کرتے خصوصا جب یہ دوسری دو شخصیات عبداللہ بن عباس و عبداللہ بن عمر اور دوبارہ واپس آئے مدینہ مکہ کی طرف آئے حج کے لئے امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی اور ملاقات میں یہ بھی شامل تھے لیکن باری باری آئے الگ الگ آئے تینوں پہلے عبداللہ بن عباس آئے انہوں نے آ کر سید و شہدہ علیہ السلام کو کوشش کی روکنی کی کہ آپ کوفہ نہ جائیے جیسا کل پڑھا میں نے وہ روایت کا حصہ کہ عبداللہ بن عباس نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ کیا کوفیوں نے اپنا امیر قتل کر دیا ہے کیا کوفیوں نے عراقیوں نے پورے شہر پر پورے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے اور کیا انہوں نے دشمن کو مار بگایا ہے امام نے کہا نہیں کہا اگر انہوں نے نہیں کیا یہ تین کام تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جنگ کے لئے آپ کو بلا رہے ہیں آپ کو اطاعت کے لئے نہیں بلا رہے اگر اطاعت کے لئے بلاتے تو پہلے یہ کام کرتے پھر آپ کو بلاتے امام علیہ السلام نے ان کو مختصر سا جواب دیا چونکہ بعض موقع ہوتے ہیں توجہ فرمائے مومنین آپ سید الشہدہ کی زبان سے سنیے قیام سید الشہدہ امام کی زبان سے سنے آپ آپ نے مجھ جیسے سے بہت سنا ہوا ہے اور وہ تصویر آپ کے ذہن میں بنی ہوئی ہے اس میں اور اس میں فرق دیکھیں کتنا ہے جو خطیبوں نے آپ کے ذہنوں میں تصویر بٹھائی ہے اور جو امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں سید الشہدہ علیہ السلام نہیں چونکہ صاف کہہ دیا میں عراق جانا چاہتا ہوں مجھے وہاں سے خطوط آئے ہیں اور ان کی دعوت کی بنا پر میں جانا چاہتا ہوں اب اس سے بھی زیادہ کھول کر امام ابھی یہاں بیان فرمائیں گے عبداللہ بن زبیر کے کلام میں لیکن عبداللہ بن عباس نے جب کہا کہ آپ نہ جائیے وہ ان پر بروسہ نہیں کیا جا سکتا تو امام علیہ السلام نے فرمایا وَإِنِّي أَسْتَخِرُ اللَّهَ وَأَنزُرُ مَا يَكُونَ میں اللہ سے خیر مانگتا ہوں اپنا جو ارادہ کیا ہے تو خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے میں خدا سے جو خیر ہے جو درست ہے میں اللہ سے وہ مانگتا ہوں اور یہی بندگی کا عدب ہے ہم جو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ سے مانگتے نہیں ہیں اللہ کو مشورے دیتے ہیں ہم جو دعائیں کرتے ہیں دعائیں نہیں ہوتی ہیں بلکہ کیا ہیں مشورے ہیں مثلا اے خدایہ بیٹا دے دے اولادِ نرینہ دے دے یہ دعا تو نہیں ہے مشورہ ہے یہ تو تجویز دے رہے ہو اللہ کو آپ کیا کہو کہ خدایہ اولاد دے نیک اور صالح اولاد دے یہ دعا ہے لیکن جب آپ کہتے ہیں خدایہ نر دے دے خب یہ تو پھر مشورہ دے رہے ہو آپ اللہ کو نرین تکمیر نرین اسالیم نرین حرمالی نرین یہ تو تجویز دے رہے ہو آپ امام علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میں اللہ سے یہ معین چیز مانگتا ہوں بلکہ فرمایا کہ میں خدا سے جو خیر ہے وہ مانگتا ہوں جس میں خیر ہے میں وہ مانگتا ہوں میں اللہ کو نہیں بتانا چاہتا کہ خدایہ میں نے یہ سوچا ہے اور جیسا حسین نے سوچا ہے تو ویسا کر بلکہ فرماتے ہیں میں اللہ سے خیر مانگوں گا کہ خدایہ جو تیری بارگاہ میں خیر ہے حسین وہ کرے گا جو تُو خیر سمجھتا ہے میں تیرا بندہ ہوں تُو میرا رب ہے تُو میرا مالک ہے جو مالک کہتا ہے بندہ وہ کرتا ہے بندے کی رضا نہیں ہوتی مالک کی رضا ہوتی ہے مالک کی رضا کے مطابق کروں گا امام نے فرمائے میں اللہ سے خیر طلب کرتا ہوں جو خیر ہوا میں اس کے مطابق عمل کروں گا ابن عباس کو زیادہ جواب دینا مناسب نہیں سمجھا چونکہ بساوقات انسان کا ذہن اتنا دور ہوتا ہے یا زاویہ اس کے مشہدے کا اتنا مختلف ہوتا ہے کہ اس کے ذہن کو تیار کر کے ہم نوا بنانا ہم زاویہ بنانا ہم فکر بنانا اور پھر اس کو اصل بات سمجھ میں آئے یہ مشکل ہوتا ہے اس لئے امام علیہ السلام نے ایک شخص نے جب مکہ مدینہ سے نکل رہے تھے تو عبداللہ عدوی نے پوچھا کہ اے مولا کہاں جا رہے ہیں تو امام نے فرمایا ابھی تو مکہ جا رہا ہوں اس سے زیادہ نہیں بتایا کیوں کہ نہیں بتایا کوفہ جا رہا ہوں یہ بھی نہیں کہا مکہ آگے کیا ارادہ ہے میرا کوفہ جا رہا ہوں کربلا جا رہا ہوں فرمایا ابھی تو مکہ کا ارادہ ہے آگے کیا کرنا ہے خوب اس کو میں کیا بتاؤں جو اپنی کھیتوں میں لگا ہوا ہے باغوں میں لگا ہوا ہے یہ شخص اپنے باغ میں کام کر رہا تھا امام کے کافلے کو دیکھا دور سے امام کو سلام کیا کہا کہاں کا ارادہ ہے امام نے فرمایا مکہ کا ارادہ ہے کہا اللہ سلامت رکھے آپ کو اپنا خیال رکھنا اب مہربانی کرنا آپ فرزند رسول ہیں مقدس ہستی ہیں میں نے یہ نخلستان باغ لگایا ہے کون کھوڑا ہے پانی نہیں نکلا تھوڑا نکلا ہے اور جو نکلا ہے وہ بھی کھارا ہے نمک والا پانی ہے تو آپ فرزند رسول ہیں مقدس ہستی ہیں اگر دعا کرتے جائیں کہ ایک تو پانی زیادہ ہو جائے اور ایک میٹھا ہو جائے امام نے فرمایا اللہ پانی لا وہ ڈھول بھر کے پانی کا لے آیا امام نے وہ پانی موں میں رکھا مزمزہ کر کے اس پانی کو دوبارہ کونے میں ڈالا اس کونے میں ڈالنا تھا کہ وہ کونے نہیں بلکہ چشمے میں تبدیل ہو گیا اور کھارا پانی میٹھا ہو گیا اور امام نے فرمایا اب تو کھیتی باڑی کر تو اپنے نخلستان آباد کر تو اپنی کھجوریں بیج تو منڈی میں جا کے تجارت کر سامان کر خوش رہے تو ہم اپنے مقصد کی طرف جاتے ہیں عزیز من کتنی عجیب بات نہیں ہے کہ امام قیام کر رہے ہیں اور امتی دیکھ رہا ہے اور التماع سے دعا کر رہا ہے اس کو یہ غرض نہیں ہے آپ کہاں جا رہے ہیں اور میرا فریضہ اس وقت کیا بنتا ہے آیا میرا فریضہ یہ ہے کہ اپنے باغ اور کونے کے لیے آپ سے حاجت مانگوں یا میرا فریضہ یہ ہے کہ یہ باغ اور کون اپنی جان سب کچھ آپ کے سامنے نصار کر دوں شعور کا فرق دیکھیں اندازہ لگائیں وہ کس سطح پہ تھا وہ انسان ایسے لوگوں کو امام کیا بتاتے میں کہاں جا رہا ہوں اس نے پوچھا جناب کہاں جا رہے ہیں فرمایا ابھی تو مکہ جا رہا ہوں بس اتنی جواب کے قابل ہے یہ اب جب کہ عبداللہ ابن عباس نے ایسی بات کی کہ پہلے یہ تین کام کیے ہیں انہوں نے اہل کوفہ نے امام نے کہا نہیں کیے کہا پھر نہ جائیے جب یہ تین کام انہوں نے نہیں کیے یہ ایسی بات تھی ایسے میارت سے کی گئی تھی کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خوب میں اپنے اللہ سے خیر طلب کروں گا آپ کا شکریہ کہ آپ نے اچھی امدردی کا اظہار کیا فخرجہ ابن عباس یہ بات کر کے ابن عباس امام سے چلے گئے وآتاہو ابن الزبیر اب ابن زبیر آ گئے یعنی عبداللہ ابن زبیر اگلی میٹنگ اگلی نشست عبداللہ ابن زبیر نے کی فحدسہو سعتا چند گھڑیاں اس نے کچھ دیر امام سے گفتگو کی عبداللہ ابن زبیر نے ثم قالا پھر اس کے بعد کچھ دیر ابتدائی گفتگو کرنے کے بعد عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے مَا عدْرِ مَا تَرَكْنَا حَا اُلَا الْقَوْمِ ہم نے کیوں اس قوم کو اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے وَقَفْنَا أَنْهُمْ اور ہم نے ان سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہے دس بردار ہو گئے ہیں سے وَنَحْنُ أَبْنَاءُ الْمُحَاجِرِينَ وَوْلَاتُهَا دَلْ أَمْرِ دُونَهُمْ جبکہ ہم مہاجرین ہیں اور ہم صاحب اختیار ہیں حکومت کے وخلافت کے لیکن ہم نے اس قوم کو یعنی بنو امیہ کو اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے اور ان کو اقتدار کے مزے لوٹنے دیئے ہیں کیوں یہ کام کیا ہم نے خبرنی ماتورید و انتصنا اب سید و شہدہ سے پوچھتے ہیں خبرنی آپ بتائیے اے امام حسین آپ بتائیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں بڑی ان کو تشویش ہے اس وقت یہ جاننے کے لیے کہ امام حسین کے کیا ارادے ہیں کیا چاہتے ہیں شخصیت میں نے بتا دی کس سوچ کی مالک ہے کس کردار کی مالک ہے کیا ان کے ذہن میں اپنے ذہن میں کیا گزر رہا ہے اپنے نقشے کیا بنائی ہوئے ہیں اپنے منصوبے کیا بنائی ہوئے ہیں اور انہوں نے اس موقع کے لیے بہترین پلاننگ کی ہوئی ہے ابھی لیکن راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے اور وہ امام ہیں چونکہ امام ممکن ہے جہاں یزید کے لیے ایک بہت بڑے مانے ہیں اس کے فاسد حکومت کی راہ میں رکاوٹ ہے اور وہ ہٹانا چاہتا ہے تو دوسرے بھی جو اقتدار تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ بھی امام حسین کو ہی رکاوٹ سمجھ رہے ہیں اقتدار پرستوں کی راہ میں یہی رکاوٹ ہے کہا آپ بتائیے آپ کیا سوچ رہے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں فقال الحسین امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا توجہ فرمائے ابھی یہ جواب وَاللَّهِ لَقَدْ حَدَّسْتُ نَفْسِ بِعِتْيَانِ الْكُوفَا خدا کی قسم میں نے خود سے حدست و نفسی اپنے نفس میں خود اپنے دل میں میں نے یہ ٹھان لیا ہے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں کوفہ جاؤں گا یہ انہیں بتایا کہ میں نے اپنے دل میں کسی نے نہیں کہا یہ نہیں کہا کہ مجھے کسی نے کہا ہے کسی کے کہنے پر کسی کے بلانے پر یا کسی کے اکسانے پر جا رہا ہوں وَاللَّهِ اللَّهِ لَقَدْ حَدَّسْتُ نَفْسِ بِعِتْيَانِ الْكُوفَا یہ فیصلہ میں نے اپنے دل سے کیا ہے کہ میں کوفہ جا رہا ہوں وَلَقَدْ اور اس پر مزید یہ یعنی یہ فیصلہ میرا اپنا ہے میرا لیکن ایک اور بھی اس کے اندر نکتہ ہے اور وہ یہ وَلَقَدْ قَتَبَ إِلَيَّ شِعَتِ بِهَا اور کوفہ کے میرے شیعوں نے شیعاتی جو میرے شیع ہیں میرے پیروکار ہیں انہوں نے بھی مجھے لکھا ہے کہ آپ کوفہ آجائے یہ دوسری وجہ ہے وَأَشْرَافُ أَحْلِهَا اور کوفہ کے اشراف اشراف یعنی بڑے وڈیرے قبیلوں کے سردار ان قبیلوں کے بڑے سرداروں نے بھی لکھا ہے کہ میں کوفہ آجاؤں وَأَسْتَخِرُ اللَّهَا اور میں خدا سے بھی اس فیصلے میں خیر طلب کرتا ہوں اللہ سے بھی میں خیر طلب کرتا ہوں کہ جو خیر ہے اس فیصلے میں مجھے عطا ہو جائے یہ امام علیہ السلام نے فرمایا انہیں فَقَالَ لَهُ اِبْنِ زُبَيْر ابنِ زُبَيْر نے امام علیہ السلام سے یہ عرض کیا اَمَّا لَوْكَانَ لِي بِهَا مِسْلُو شِیَتِكَا مَا عَدَلْتُ بِهَا فورا نہیں انہوں نے یہ سنتے ہی کہا ایک دم بغیر وقفے کے کہا کہ اگر میرے پاس اتنے شیعہ ہوتے میرے پاس اگر اتنے شیعہ ہوتے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا یا نہیں دوں گا کہا کہ اگر میرے پاس اتنے شیعہ ہوتے ان کی ابھی زبان سنے کیا ہے اَمَّا لَوْكَانَ لِي بِهَا مِسْلُو شِیَتِكَا اے ابی عبداللہ جتنے طرفدار جتنے حامی جتنے پیروکار جتنے شیعہ آپ کے ہیں اگر اتنے شیعہ میرے ہوتے میں ایک لمحے کے لیے بھی نہ رکھتا اور فوراں کوفہ چلا جاتا جتنے شیعہ آپ کے ہیں اگر اتنے میرے ہوتے تو میں تو نہ رکھتا میں تو فوراں روانہ ہو جاتا سُمَّ أَنَّهُ خَشَا اَنْ يَتَّهِمَهُ فَقَالَ پھر فوراں خیال آیا کہ اوہ یہ کیا مو سے نکل گیا میرے یہ تو سیاسی طور پر میں نے صحیح بات نہیں کی یہ تو غلطی ہو گئی اتنی کھل کے بات نہیں کرنا چاہیے تھی مجھے کیونکہ جو بھی یہ جملہ سنتا ہے مثلاً مثال میں دیتا ہوں میں فرضی مثال دیتا ہوں حقیقی نہیں ہے فرضی مثال یہ ہے کہ فرض کریں یہ ازا خانہ ہے مسجد ہے ازا خانہ ہے ازا خانہ ہے یہ ازا خانہ ہے یا مسجد کسی اور جگہ کی مثال لے لیں فرض کرنا ہے اس کے اندر چند افراد ہیں ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کے صدارت لے ایسے مومنین میں ہوتا ہے نہیں شوق کہ مسجد کی صدارت انجمن بنائی ہے اور انجمن کی صدارت میں لے لوں دوسرے مومن کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ یہ انجمن ہے انجمن کی صدارت میں لے لوں خب پھر اسی وجہ سے آپس میں ایک رکابت بھی پیدا ہو جاتی ہے اب فرض کر لیں کہ اسی دوران ایک شخص جو صدارت کے جس کے زیادہ امکان ہے بن سکتا ہے صدر اگر ممران سارے آئیں ووٹ دیں تو وہ صدر بن سکتا ہے ناگہان اس کو کوئی مشکل پیش آ جائے اور اس مشکل کے لئے اسے جانا پڑ جائے مثلا جو اس کا حامی ہے ہمدرد ہے وہ تو یہ کہے گا کہ آپ یہاں رکھئے آپ مسجد سنبھالیے آپ کے جو مشکل پڑیے میں حل کر رہتا ہوں آ جا کر آپ کو جانا پڑ جاتا ہے جی آپ کہتے ہیں جی وہ فلان کراچی میں ہمارے عزیز تھے ان کا خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اپریشن ہو گیا یا انہیں کسی مدد کی ضرورت ہے اور مجھے جانا ہے اسی وقت جانا ہے اور حتماً ان کو جا کر مدد دینی ہے آپ اگر ان کے ہمدرد خیرخواہ ہیں آپ کہیں آپ رہنے دیجئے آپ بزرگ ہیں آپ محترم ہیں آپ ہماری مسجد کے بنیادی رکن ہیں آپ کی ضرورت ہے آپ یہیں پہ رکیے ہم جاتے ہیں آپ کی جگہ آپ نے جو کرنا ہے وہ ہم کریں گے یہ آپ بڑا کام کریں وہ چھوٹے کام ہم کریں گے مثلاً لیکن اگر وہ یہ دل سے چاہتا ہو کہ یہ نکلے جلدی جلدی یہاں سے تاکہ اس کی غیر موجودگی میں الیکشن ہو تو اس کے بعد نمبر تو میرا ہی ہے یہ فرضی مثال میں نے پیش کی ہے آپ اس کو فٹ نہیں کرنا تطبیق نہیں کرنا مسجد کی مثال لے لیں کسی تنظیم کی مثال لے لیں کسی اور جگہ کی مثال لے لیں یوں ہوتا ہے کہ ایک آدمی کانڈیڈیٹ بنا ہوا ہے لیکن اس کے اتنے زیادہ چانس نہیں ہے بننے کے چونکہ اتنی حمایت نہیں ہے اتنے ساتھی نہیں ہے اتنا موقع نہیں ہے ایک بڑی شخصیت ایک بڑی نمائندہ شخصیت ایک برجستہ شخصیت ایک قابل شخصیت موجود ہے اس کی موجودگی میں ان کی طرف کسی کی نگاہ نہیں جاتی بلکہ ان کے ساتھ اگر بیٹھے ہوئے ہوں تو کوئی ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے سب ان کو دیکھتے ہیں بعض شخصیت اتنی بڑی ہوتی ہیں ان کا شخصیتی ایک اثر ہوتا ہے ان کی شخصیت کے اندر ایک اتنی بزرگی ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بڑے سے بڑا بھی آ کر بیٹھ جائے تو چھوٹا نظر آتا ہے امام حسین کی وہ ہستی ہے وہ شخصیت ہے وہ نورانیت ہے وہ ربانیت ہے وہ نور ہے شخصیت امام حسین علیہ السلام میں کہ بڑے سے بڑا جید آدمی بھی امام کے ساتھ و سامنے آ کر بیٹھ جائے تو وہ چھوٹا نظر آتا ہے اور اگر امام حسین علیہ السلام نہ ہوتے تو پھر سب سے بڑا کون ہیں پھر یہی سب سے بڑے ہیں وہاں پر چونکہ ان کے بعد یہی ہیں سب سے بڑی شخصیت یہ سمجھے جاتے ہیں لہٰذا انہوں نے فوراں کہا کہ اگر آپ کی جگہ میں ہوتا اور اتنی خط مجھے آتے اور مجھے بھلایا جاتا اتنے میرے شیعہ ہوتے تو میں تو کب کا نکل کے جا چکا ہوتا یہ کہہ کے فوراں ہی پھر دیکھا کہ یہ تو کھل گئی دل کی بات باہر نکل آئی اب اس کی تلافی کرنا چاہیے انہوں نے کیا فرمایا کہنے لگے کہ سم انہو خشا ایتہمہو کہ کہیں متحم نہ ہو جائیں کہ یہ نکالنا چاہتے ہیں امام کو یہاں سے کہ امام جلدی جائیں تاکہ پیچھے میں اکیلا رہ جاؤں اور پیچھے میں اپنے اپنا سلسلہ جاری رکھوں امم لو انک لو اقمت بالحجاز سم اردتہ دل آمر حاہنا ما خولفہ علیہ کا انشاءاللہ سم قام فخرجہ من ہندہی اندہی پھر فوراں ہی بات بدل گئے یہ کہاں کہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ مکہ میں رکنا چاہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں کوئی بھی آپ کا مخالف مکہ میں رکنے کا نہیں ہے یہ کہہ کر کہ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو ابھی تک جا چکا ہوتا فوراں کہا کہ اگر آپ مکہ ہی رکنا چاہتے ہیں تو بے شک رکھئے سر آنکھوں پر کوئی بھی آپ کے مکہ میں رکنے کا مخالف نہیں ہوگا ہم سب آپ کے حامی ہیں مکہ میں رکنے کے یہ کہہ کر فوراں اٹھے اور نکل گئے چلے گئے وہاں سے اس کے بعد سید الشہدہ علیہ السلام نے فرمایا ہاں انہادا دیکھو لوگو دیکھو انہادا لیس شیعن یعطاہ من الدنیا احب علیہ من ان اخرج من الحجاز الالعراق اس شخص کے لئے دنیا میں اس سے زیادہ محبوب پسندیدہ چیز اور کوئی بھی نہیں ہے کہ میں جلد از جلد حجاز چھوڑ کے عراق کی طرف چلا جاؤں اور یہ حجاز میں تنہا رہ جائے اور حجاز اس کے لئے تنہا رہ جائے اور یہ جو چاہے حجاز میں کرتا رہے وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْأَمْرِ مَأِي شَيُّنْ چونکہ یہ جانتا ہے کہ جب تک میں ہوں ان کی بات بنیں گی نہیں یہاں پر میرے ہوتے ہوئے اس کی بات اور ایسا ہی ہوتا تھا مثلا حرم میں جب یہ تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے سب جانتے ہیں کہ اگر ایک طرف سید الشہدہ علیہ السلام حرم میں کعبہ میں تشریف فرما ہوں کوئی ایسا شخص حتی دشمن بھی نہیں ہے جو امام حسین کو نظرانداز کر سکے اگرچہ ریاقارانہ ہی سہی لیکن عدب سلام کر کے حسین کو پھر آگے جائے گا نظرانداز نہیں کر سکتا یہ ان کا کمال نہیں جو سلام کر رہے ہیں بلکہ یہ حسین علیہ السلام کی عظمت و شخصیت ہے حاوی ہے اتنی کہ کوئی نظرانداز نہیں کر سکتا اور بڑے سے بڑا بھی اگر سامنے آ جائے تو چھوٹا نظر آتا ہے اس لئے امام نے فرمایا میرے ہوتے ہوئے چونکہ ان کی طرف توجہ نہیں ہو رہی میرے ہوتے ہوئے ان کی بات نہیں بن رہی اس وجہ سے یہ چاہتے ہیں میں جلدی سے جاؤں وَأَنَّ النَّاسَ لَا يَعْدِلُوهُ بِ چونکہ لوگ بھی انہیں میرے ہمپلہ نہیں سمجھتے اس کٹیگری اور اس لیول کا نہیں سمجھتے فَوَدَّ اَنِّي خَرَجْتُ مِنْهَا لِتَخْلُ لَهُ اس لئے یہ چاہتے ہیں کہ میں جلدہ جلدہ حجاز سے نکلوں تاکہ میرے جانے کے بعد ان کی بات بنے ان کی کوئی سنے یہ مرکز بنے پھر تو یہیں ہوں گے حرم میں سب سے بڑی شخصیت یہ ہیں جو بھی آئے گا ان کے گردہ آ کر اکٹھا ہوگا یہ کہہ کر سیدو شہدہ علیہ السلام نے پھر بات آگے اور بڑھائی خب عزیزان یہ دوسری شخصیت ہیں جو مکہ میں اس موقع پر امام کے پاس آئے اور آ کر امام علیہ السلام سے بات چیت کی اور پہلے کہا کہ آپ جائیے اور اگر میں آپ کی جگہ پر ہوتا تو میں یقیناً چلا جاتا اس بات کو ذرا کھولنا ہے آپ کی خدمت میں تشریح کرنی ہے کہ سیدو شہدہ نے سفر میں جو کچھ بیان فرمایا اپنا مقصود بیان فرمایا اپنا حدف بیان فرمایا اور کس طرح سے یہ سفر کربلا تک پہنچا یہ سب حقیقت کربلا کو کھولنے کے لیے ضروری اور جانانا ضروری ہے یوں نہیں تھا کہ امام علیہ السلام مدینہ سے نکلے اور امام کو مجبور کر کے کربلا پہنچا دیا گیا ایسے نہیں ہوا امام نے سفر کیا ایک فاسد حکومت کو سرنگون کرنے کے لیے دینِ خدا بچانے کے لیے اس حکومت کا جرم امام نے بتایا اس کا جرم یہ ہے کہ یہ دینِ خدا کو پائمال کرتا ہے اس کا یہ جرم ہے اس وجہ سے میں نے اس کے خلاف قیام کیا ہے یہ سنتِ نبی کو مہو کر رہا ہے اور بدتوں کو زندہ کر رہا ہے امام نے فرمایا بدتیں اس نے زندہ کر دی ہیں اور سنتِ نبی اس نے مہو کر دی ہے اب میں نے قیام کیا ہے سنت کو زندہ کرنے کے لیے اور بدتوں کو مہو کرنے کے لیے میں نے قیام کیا ہے یہ قیام اللہ کے حکم سے کیا ہے اللہ پر بروسہ کر کے کیا ہے لوگوں پر بروسہ کر کے نہیں کیا کسی سے مشورے سے نہیں کیا کسی پر بروسہ کر کے نہیں کیا اگر کوئی میرا ساتھ دیتا ہے تو بھی میں یزید کے مقابلے میں کھڑا ہوں کوئی ساتھ نہیں دیتا میں تنہیں تنہا یزید کے مقابلے میں کھڑا ہوں اور امام نے وہ کر کے دکھا دیا جس کا عہد کیا تھا اور یہ جو کچھ کر کے دکھا دیا یوں نہیں کہ ایک یزید امیر شام کا بیٹا ایک فرد فاسد تھا اور اس کے خلاف قیام کر کے سید و شہدہ نے بتا دیا میں اس کے خلاف قائم ہوں بلکہ امام نے فرمایا کہ جو بھی اس جیسا فاسد ہوگا جو بھی اس جیسا یزید ہوگا جو بھی اس جیسا بے حیاء ہوگا جو بھی اس جیسا دین خدا کو پائے مال کرنے والا ہوگا جو بھی اس جیسا سنت کو مہد کرنے والا ہوگا جو بھی اس جیسا بتتوں کو زندہ کرنے والا ہوگا اس کے مقابلے میں میرا عزادار میرا پیروکار ضرور قیام کرے گا سید و شہدہ نے قیام کیا تاکہ یہ قیام نمونہ من جائے سید و شہدہ نے ان لوگوں کو کربلا کے اندر بنی اسد کو ایک پیغام دیا خط دیا ظاہران حبیب ابن مظاہر کے نام اور ان لوگوں کو یہ کہا لَكُمْ فِيَاْ اُسْوَا تمہارے لئے میں نمونہ ہوں میں عصوہ ہوں تمہارے لئے عصوہ میں اور ہیرو میں فرق ہوتا ہے عزیز امان ہیرو اس کو کہتے ہیں جو قوم کے کام بھی دوسروں کے کام بھی آکے کر کے چلا جاتا ہے کسی کو کوئی مشکل پیش آئے وہ آکے حل کر کے چلا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں ہیرو بلائے بغیر آجاتا ہے اطلاع کیے بغیر آجاتا ہے ہیرو کو پتا ہوتا ہے کون مشکل میں ہے فوراں وہاں پہنچ جاتا ہے اور اس کی مشکل حل کر کے چلا جاتا ہے جو دوسروں کے کام کرے وہ ہیرو ہوتا ہے عصوہ جس کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنَا رسول کی ذات تمہارے لئے عصوہِ حسنہ ہیں اور آج فرزند رسول کربلا میں فرما رہے ہیں اے لوگو مجھے دیکھو میں تمہارا عصوہ ہوں عصوہ اس نمونے کو کہتے ہیں اس رول مارڈل کو کہتے ہیں اس ہستی کو کہتے ہیں جو ہر قوم کو اپنے زمانے کا فریضہ کرنے کا ڈھنگ سکا دے اس کو دیکھ کر خود کرنے کی قابل ہو جائے اس کو عصوہ کہتے ہیں سید و شہدہ نے یہ قیام کیا اس قیام کا تسلسل عزا ہے عزاداری ہے عزاداری امام حسین کی شہادت کی یادگار نہیں ہے اور آشورہ امام حسین کی برسی کا نام نہیں ہے بلکہ امام فرماتے ہیں کہ تمہاری زمین جس پہ تم رہ رہے ہو یہ کربلا ہونی چاہیے تمہارے لیے اور وہ دن جس دن میں تمہاری اوپر وہ دن گزر رہا ہے یہ دن تمہارا آشورہ ہونا چاہیے کلو یومن آشورہ و کلو اردن کربلا تمہاری ہر زمین کربلا ہو جائے تمہارا ہر دن آشورہ ہو جائے اور وہ جو حسین کا آشورہ تھا وہ نمونہ ہو جائے وہ عصوہ ہو جائے وہ اس لیے کام ہوا تھا تاکہ حسین کے طرز عمل پر دیکھ کر اس طریقے پر چل کر تم بھی اپنے زمانے میں وہی کام کر سکو جو حسین ابن علی نے کیا تھا دنfahren ذریقے پر دیکھ کر لائے دن Familie لبان کر پردین لبان کبیو عزیزان حسین علیہ السلام نے ندھا دی دعوت دی مدینہ سے شروع کی دعوت آخری دعوت لشکر عمر سعد کو دی جو امام کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے جو پتھر مار رہے تھے جو نیزے مار رہے تھے روایات میں لکھا ہے جب امام جنگ سے پہلے بھی دعوت دی ان کو جنگ کے دوران بھی دعوت دی شمشیر بھی چلاتے ساتھ ان کو دعوت بھی دیتے کہ تم چھوڑو مجھ سے جنگ چھوڑو میرے تابع ہو جاؤ میرے پیروکار بن جاؤ وہ حتی روایات میں لکھا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اتنے زخم جس میں اطہر امام پر لگے کہ پھر گھوڑے کے اوپر بیٹھنا نہیں گیا پھر گھوڑے کے اوپر امام زمین پہ تشریف لائے دو زانوں بیٹھے جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں اس طرح سے امام بیٹھ کے اور ہر طرف سے تیر آ رہا تھا ہر طرف سے اور اس وقت ایک دستہ تھا جنہوں نے امام کے اردگرد دائرہ بنایا ہوا تھا اور باری باری تیر مار رہے تھے ایک تیر مارتا اس کا تیر لگتا جا کر اور امام کوشش کرتے اس تیر کو اپنے بدن سے کھینچیں باہر باہر نکالیں اور آخر کار ایک لئین نے تیر مارا جو حضرت کے گلوے اطہر میں لگا آ کر جو اس تیر کا لگنا تھا امام نے اس تیر پہ اپنا ہاتھ رکھا اس تیر کو کھینچا خون کا فوارہ نکلا امام نے اپنا خون زمین پہ نہیں جانے دیا اپنے چلو میں لے لیا چلو میں لے کر امام نے اس کو اپنے محاسن پر چہرے پر خضاب کر لیا اور پھر بارگاہ خدا میں ارز کرنے لگے پروردگارہ شاہد رہنا گواہ رہنا جب یہ تیر برسا رہے تھے امام تیر کھینچتے ساتھ ان کو دعوت بھی دے رہے تھے لئینو اب بھی وقت ہے تمہارے لئے اب بھی وقت ہے تمہارے لئے آخری لمحے تک امام نے دعوت دی یہ تو قاتلوں کو دعوت دی اور ایک دعوت امام نے اپنے ناصروں کو دی حَلْ مِن ناصِرِن يَنْصُرُنَا ہے کوئی ہماری نصرت کرنے والا وہ دعوت ہمیں دی وہ دعوت آپ کو دی کوئی ہے ہماری نصرت کرنے والا اس لحظے جو امام نے نصرت طلب کی ابھی تو خود امام شہادت کے بالکل قریب جہاں پہنچے ہیں اولاد شہید ہو چکی ہے سب کچھ اہلِ بیت کا قربان ہو گیا اب ناصر اس لئے نہیں چاہیے کہ ہمیں بچائیں آ کر ناصر اس لئے چاہیے کہ جس کو بچانے کے لئے ہم نے قیام کیا تھا یہاں تک پہنچے اس کو بچانے کے لئے او میدان میں اس وقت امام نے ناصر مانگے عزیز امان ناصر امام کو چاہیے اس لئے کہ دینِ خدا پائمال ہو رہا ہے میں دینِ خدا بچانے کے لئے نکلا تھا میں نے یہاں تک یہ فریضہ نبہ دیا لیکن یہ چھوڑنا نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں یہ جاری رہے میرے ناصرین اس کو جاری رکھیں اس وقت روایتوں میں لکھا ہے امام کی ندہ سن کر خیام حسینی سے ایک ناصر نکلا جس کا ایک ہاتھ ایک خاتون کے کندے پر تھا اور ایک ہاتھ شمشیر کے دستے پر تھا اور آئستہ آئستہ چلتا ہوا خیام حسینی سے مقتل کی طرف آ رہا تھا اور ساتھ کہہ رہا تھا پھپی امام میں نے غربت کا استغاسہ سنا ہے میرا بابا اتنا تنہا ہو گیا کوئی بھی نہیں رہا سید و شہدہ کی نگاہ بڑھی اس ناصر کے اوپر فوراں فرمایا بہنا ام کلسوم حجت خدا کو واپس خیمے میں لے جاؤ نسل حسین ختم ہو جائے گی نسل رسول اللہ ختم ہو جائے گی بی بی نے حکم مانا اور حجت خدا کو واپس خیمے میں لے گئے اور یہ تیر جو سید و شہدہ کے گلوئے اتحر میں لگا ایک ضرب لگی سید و شہدہ کو جس نے سید و شہدہ سے زین چھوڑا دی ایک تیر سید و شہدہ کے گلوئے اتحر میں لگا دو روایتیں ہیں بازوں نے لکھا کہ تیر جب لگا تو سید و شہدہ کے لیے پھر دوزانوں بیٹھنا بھی نہیں رہا پھر امام سجدے میں چلے گئے اور باز نے لکھا ہے کہ ایک لئین نے پتھر مارا سید و شہدہ کی پیشانی میں آ کر لگا اس پتھر کا لگنا تھا کہ سید و شہدہ سے پھر بیٹھا نہیں گیا اور امام سجدے میں چلے گئے جب امام سجدے میں چلے گئے اس وقت ایک بڑا قیامت کا منظر کربلا میں ظاہر ہوا وہ قیامت کا منظر جو دشمن کا راوی بھی لکھتا ہے اور لکھتے ہوئے کہتا ہے برداشت نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک طرف ایک ٹیلے پہ بہن کھڑی ہوئی ہے اور ایک طرف گودال میں بھائی سجدہ کر رہا ہے بہن بھائی کو دیکھ رہی ہے اور فریادیں کر رہی ہے اور اتنے میں عمر سعید کہتا ہے کون ہے جو حسین کا سر قلم کرے گا ایک لئین سنان آگے بڑھتا ہے اور بڑھ کر سید و شہدہ کے قریب آتا ہے اور آ کر کہتا ہے مجھ سے محمد کی دشمنی نہیں خریدی جا سکتی میں یہ گلوں نہیں کٹ سکتا شمر لئین غصہ کر کے آگے آتا ہے خنجر لے کر اور آ کر سید و شہدہ کی پشت پر آ کر زانو رکھتا ہے زانو رکھ کر پس گردن سے خنجر چلاتا ہے ایک ضرب چلاتا ہے اور تل زینبیہ سے آواز آتی ہے وہ دوسری ضرب چلاتا ہے بی بی فرماتی ہے وہ تیسری ضرب چلاتا ہے بی بی فرماتی ہے وہ چوتی ضرب چلاتا ہے بی بی فرماتی ہے وہ مظلومہ وہ حسینہ وہ مصیبتہ اے عمر سعید اللہ انتو دیکھ رہا ہے میرا بھیا زبا ہو رہا ہے اس لئے ان نے عرش خدا پر پاور رکھ دیا ہے اور تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اللہ لانت اللہ یا اللہ الظالمین فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ذَلَبُوا يَمُنْ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللہم بحق اسم قَلْ عَظِيمِ الْأَعْظَمِ الْأَعْزِ الْأَجَلِ الْأَكْرَمِ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ خدا بندہ بحق اسمائے ہو سنائے خود بحق اولیاء بحق انبیاء بحق شہداء بحق سید الشہداء پروردگارہ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مومنین کے سکلاس و خلوص کو شرف قبولیت اتا فرما جو مومنین اس دنیا سے رہلت کر کے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما جو مریضیں علیلیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما جو ملتمی سے دعا ان کی دعاوں کو مستجاب فرما جو صاحبِ حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صاحبِ اولاد نصیب فرما جو صاحبِ اولاد ہیں ان کی اولاد کو ار شر و بلیہ سے محفوظ فرما جو بے رزگار ہیں انہیں رزقِ حلال نصیب فرما جو مقروض ہیں اپنی خزائنِ غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما جو کسی مسئیبت و مشکل میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں عزت کے ساتھ رہائی اتا فرما جو مسافرین ہیں زائرینِ سید و شہدہ ہیں انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے خاندانوں میں واپس پلٹا پروردگارہ امتِ اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات اتا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما پروردگارہ امتِ اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی اتا فرما ان فتنہگروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما فتنہِ تکفیریت و دائش کو نیست و نابود فرما خداوندہ بحاک محمد و آل محمد آج جو شدید زلزلہ آیا ہے جہاں کہیں بھی متاثرینِ زلزلہ ہیں پروردگارہ ان کی مدد فرما خداوندہ تمام مومنین کو ان کی امداد کی توفیق اتا فرما جو مجروحینِ زلزلہ ہیں انہیں شفاء انعایت فرما جو مصیبت زدگاں نے انہیں اس مصیبت سے رہائی اتا فرما جو اس حادثہ میں جانبِ حاک ہوئے ہیں ان کی مغفرت فرما پروردگارہ حزباللہ کو کامیابی اتا فرما سیدِ مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبرِ معظمِ انقلابِ اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلابِ اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلابِ اسلامی کو انقلابِ امامِ زمن سے متصل فرما مملکتِ پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے اندر امن و امان قائم فرما خدا وندہ بحاک محمد و آل محمد اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما دہشتگردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما پروردگارہ عزاداران سید الشہدہ علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں بلخصوص سعودی عرب میں یمن میں بہرین میں لبنان میں شام میں عراق میں افغانستان میں و بلخص پاکستان میں ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما مجالے سے عزا کی حفاظت فرما عزا خانوں کی حفاظت فرما بانیان عزا کی حفاظت فرما اہل ممبر کی حفاظت فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما علماء کرام مراجع اعظام کی حفاظت فرما اپنی ولی حق ولی اللہ العظم و جلاللہ تعالی فرج و شریف کا جلد و جلد ظہور فرما ہمیں حضرت کے عوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما تمام مرہومین کے لیے بالخصوص مرہومین حاضرین مجلس بانیان مجلس منتظمین مجلس و بالخصوص شہداء کے لیے و بالخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ